اور حضرت صدر محترم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا سید عرشت صاحب مدن دامت دراتاتم قدر جمعیت علماء ہم محدد دارالحلو ورحم 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 عالم اسلامی مکہ مکرمہ بللاری تشریف لا چکے ہی اور انشاءاللہ کچھ دیر میں حضرت والد رونہ کے اسٹیج ہوں گے آئیے ہم آپ کا دل کی جہرائیوں سے پرتباط استقبال کرتے ہیں آپ کی یہاں تشریف آوری پر جذبات دل سے کلمات خیر مقدم پیش کرتے ہیں تشریف لائیں جو فارغین نے قبول ہم سے گزارش ہے کہ وہ سامنے تشریف لائیں سامنے جو جدہ خالف ہیں وہاں تشریف لائیں اور بہت بڑا مجمع دور دراز سے آئیے جلسگا سے دائیں طرف ایک بہت بڑا مجمع کھلا دی ہوئی شاید یہ کسی گھرے سے بھی کچھ حضرت بیسے ہی کھڑو ہوئے ہیں ہمارے رضاکار حضرت جوالن پر سہیں ذرا توجہ فرمائیں دیکھیں کہ ابھی جلسے کے اندر کافی مجمع نہیں آیا ہے جلسگا میں کافی مجمع نہیں آیا ہے بہت 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 بے آپ سے ہماری بجاریش ہے کہ جل بس جل سگا کے طرف توجہ فرمائیں آپ کی رونق جلس اگاہ میں شرکت سہے ہو ایک قرآن کیس کی جنبی لکھنے ہوتا ہے وہ پندہیوالے احباب ہیں ایک پردے بننا ہونے ہیں اسٹیز کے پیچھے کے حصے میں وہ جہاں کہیں وہ ہیں اسٹیز کے پاس آجائے ایک دو پردے بننا ہے اسٹیز کے پیچھے کے حصے میں ایک دو پردے بننا ہے وہ تخت کے پاس آجائے کیا نات ایک نرید جب تر ختاب کر لیں تو تھوڑا پانی آجاؤں مجلس ابھی کچھ ہی مندلے انشاءاللہ مجلس کا آغاز ہوگا دیکھئے جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی بات آئی یہ اجلاس تین نوہیتوں سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہمارا یہ پروگرام ایک طرف قرآن مجید کی نسبت کی وجہ سے انتہائی بابرکت اور مقدس پر اگران ہے کہ ہاں افراج کرام کی دستار بندی ہوگی دوسری طرف برس ہا برس سے پھلنے اور پھولنے والا آپ کا یہ چمن اور یہ علمی دلستان مدرسہ عربیہ کاشتولولو بلداری اپنے مختلف علمی دینی ملی خدمات کا سفر مرحلہ وارتے کرنے کے بعد آج ایک قصر حسین ایک خوبصورت محل کی شکل میں آپ کے سامنے خراب ہوا ہے اور آج اسی کی افتتاع کا ببارک موقع ہے دوسرا ملک کے ناغبتہ بھی حالات میں جہاں نفرد و آجاوت اور بغض و ہینات اور پرتا پرسپی کا دول دانا ہے ایسے موقع پر ہم نے وفا اور پیار و محبت کا پیغام لے کر آج ہم یہاں زمان جہازہ وہ تینوں نویتیں ہمارے لئے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں خرانِ مجید کی نزبت سے بلکتے ہیں کوئی آئے نزبت ہونے ہی سکتی اور ہوتا کے قرام کی دستار بندی کہ مدارک موقع سے پڑھ کر اور کوئی موقع پر ہونے ہی سکتا اور اس ملک کے ماحول میں جو ہم پیغام دینے جا رہے ہیں وہ ہمارے آتادر و اطلاق کی امانتی جس کا پیغام ہم نے ہمیشہ سر دیا ہے اور اس ملک کی ہمیں آدھیاری کی ہے اور پھر کا پرستی کے اپریٹ کو ہمیشہ پھنے ناکان کرنے کی کوشش کی ہے آج پھر مدر سہارا دیا دعوت القرآن کے اس مکتبس کی ہاتھوں سے نہیں سکتا لگائی جا رہی ہے جب کبھی بھی اس ملک میں نقرق و حداوت کی آواز بلند ہوئی ہے پھر کا پرستی کا اطراق سمکر کر ناکھ میں لگا ہے اس وقت یہی علماء اکرام اور یہی وارثین انبیاء اور یہی مدرسن کی بوریوں پر بیٹنے والے بوریا نشین علماء اکرام ہیں جنہوں نے ہندو مسلم اتحاد کا پیغام دے کر اس ملک کی جنگہ جنگی پہزیب کی افاظت کی جہازہ تینوں لگی اکرام ہیں آگتا ہمارا یہ پرگران انتہائی اہمیت تحمل ہیں مفرد مرتبہ استقبالیہ کلمات کے ساتھ کہ ہمارے اس پرگران میں سرزمین مدر پردوس سے پشیف لانے والی انتہائی باوقع شخصیت حضرت مولانا غازی ولی احمد صاحب دامت برکاتہم مہتمین زمیہ ریاض الاسلام کروں ومیادہ میرے شریعت مدر پردوس جلوہ افروز ہیں اسی طریقہ سے ہمارے گلاری خیر کے بشت شاہد وہ بھی ہمارے گرمیان جلوہ افروز ہیں اسی طریقے سے شریعت چدہ نمبر صاحب ابھی کچھ دیر میں تشریف لانے والے ہیں اور دیگر علماء انشاءاللہ اپنی تشریف آورے سے اس احلاس کرونا بخشیں اگر اسی طریقے سے ہمارے اسی گلاس کے نمانے پچھو سی مناب مولانا عبدالوحہ کہنا باغل کو اس کے تشریف لائی ہوں میں مولانا کا دی دل کے گہرائی سے پرتبا پتا استقبال کرتا ہوں اے امریا اگر اندان کٹ لے اگرانی مجید کی مبارک و متبرک تلاوت کے اور قرآنی مجید کی تلاوت کے ذریعے اس مجلس کا آغاس برمائے زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا مٹے گی ظلمت شر اور سیر جب نگائے گا حافظ محمد اسی پر ہمارے اس اگلاس کے مہمانی خصوصی جناب سید ملسط پیر قابی صاحب پرک کمیتر صاحب دل کی گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں اور اس جلسے میں آپ کی تشریف آوری پر آپ کی خدمت میں کلمات خیر مغدن پیش کرتے ہیں میں جناب حافظ جناب حافظ قاری رفاہن صاحب امام جان مجد کنٹ و نیمت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور قرآن مجد کی تلاوت کے ذریعے مجلس کا آغاز پر لائے پہلے دن چلے گئے رہانے والے مجلس مجلس سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ جلسہ دان تشریف لائیں ہمارے رضا کار حضرات ذرا حرکت میں آجائیں جو حضرات رضا کاران کی فارس میں شامل ہو یا نہیں تو جو بھی مدرس سے وابست آگرات فیلوہ وہاں موجود ہیں ان سے ہماری انتہائی عدد و احترام کے ساتھ پرزور اگاری سے آنے والے ملمانوں کو جلسہ دان گیز ساتھ آن Jahr آم 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 نگ آ آم آم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 ماشاءاللہ انتہائی بھرسوز اور دل آدیس تلاوت کے ذریعے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوا ہے اللہ تعالی قاری محصوف کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے اور نظر ابت سے محفوظ فرمائے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ہمیشہ کی طرح اقادر و اصلاف کی سنت متوارسہ پر عمل کرتے ہوئے سرکار دعالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دردارِ آلی وقار میں نات شریف کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے میں اس شہر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں رسالت کو شرق ہے ذاتِ اقدس کے تعلق سے رسالت کو شرق ہے ذاتِ اقدس کے تعلق سے نبویت نازل کرتی ہے کہ ختم الانویاتم ہو رفتی محمد رفیق صاحب استاذ مدرسہ عربیہ کاشف الہلوم سے بجارش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب تشریف لان اور بردارِ رسالت میں گلہا و عقیبت پیش فرمائے روما زی مرکتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تمام حاضرین سے انتہائی عدب کے ساتھ بزارش کرتا ہوں کہ نات پاک پیش کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں درودِ شریف کا نظرانہ پیش فرمائیں اللہ حضر اور بزارش کرتا ہوں کہ انتہائی عدب کے ساتھ اور پورے غور و فکر کے ساتھ آپ حضرات نات سمات فرمائیں تو انشاءاللہ میں بھی اچھی طرح سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے اس ابلاز کے سربرس اور مدرسہ عربیہ کاشیف الولین قول بازار بللہوی اور حالیہ مدرسہ عربیہ کاشیف الولین کنٹونڈ نوٹ کے دانی و محتمین ہم سب کے بجرے حضر بھاکوز وقاری محمد مرتبہ خان صاحب دامت برکاتہ ہوں اسٹیٹ پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں اجالے میں ادھیرے کا گزارا ہوں نہیں سکتا اجالے میں ادھیرے کا گزارا ہوں نہیں سکتا نبی کا نام لے واب سہارا ہوں نہیں سکتا اجالے میں ادھیرے کا گزارا ہوں نہیں سکتا نبی کا نام لے واب سہارا ہوں نہیں سکتا بروز حشر ان کے سامنے جاؤں جہنم میں بروز حشر ان کے سامنے جاؤں جہنم میں میرے آقا کو ہلگز یہ گوارا ہوں نہیں سکتا میرے آقا کو ہلگز یہ گوارا ہوں نہیں سکتا اجالے میں ادھیرے کا گزارا ہوں نہیں سکتا یہ فرمانِ خدا ونڈی وہ لوگوں غور سے سن لو یہ فرمانِ خدا ونڈی وہ لوگوں غور سے سن لو یہ فرمانِ خدا ونڈی وہ لوگوں غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا ہوں ہمارا ہوں نہیں سکتا نہیں جو مصطفیٰ کا ہوں ہمارا ہوں نہیں سکتا اجالے میں ادھیرے کا گزارا ہوں نہیں سکتا تمام صحابہ اکرام ہمارے میں قابل احترام ہیں ہم کسی کے بارے میں اونس نیس کی تفریخ نہیں کرتے تو شاید کہتا ہے نہیں قائل جو صدیقو عمر عثمان حیدر کا نہیں قائل جو صدیقو عمر عثمان حیدر کا نہیں قائل جو صدیقو عمر عثمان حیدر کا یقیناً وہ محمد کا دلارا ہوں نہیں سکتا نبی دانا ملے وعد سہارا ہوں نہیں سکتا اجالے میں ادھیرے کا گزارا ہوں نہیں سکتا دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی ہر عاشقِ رسول میں جنت خرید لی دھر بار چھوڑ کے آیا او آقا کی بود میں دھر بار چھوڑ کے آیا او آقا کی بود میں سلمان نے دو جہاں کی حکمت خرید لی سلمان نے دو جہاں کی حکمت خرید لی آقا 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 نے اپنی زندگی غربت میں کات کر آقا نے اپنی زندگی غربت میں کات کر دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی سب کو چھوڑا کے پہن لیا داک کا لباس سب کو چھوڑا کے پہن لیا داک کا لباس صدیق نے خدا کی محبت خرید لی جانوں میں ادھیر کا گزارا ہو نہیں سکتا نبی کا نام نیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا ہمارے اس باقار اسٹیج پر سرزمین بلاری کی انتہائی معروف شخصیت جناد الحاض قاضی غلام غوث صدیقی صاحب سر قاضی بلاری جلوہ افروز ہو چکے ہیں ہم آپ کا اپنی جانب سے حضرت قاری صاحب دامت برکات ہوں اور جملہ ذمہ دارانی نگرسہ اور ذمہ دارانی اجلاس کی جانب سے ملکی گہرائیوں سے پرتباط استقبال کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے مجمعنانی خصوصی میں مولانا محمد عدری صاحب ہنری چیرمن محمدی ایجوکیشنل سوسائٹی بلاری آپ بھی ہمارے اس اسٹیٹ پر رہنا خفروز ہو چکے ہیں ہنگل کی گہرائی سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اسی طریقے سے مولانا قاضی عبدالوحاب صاحب مظاہری محتمین مدرسہ جانی آدعوت الحق دلگی ظلہ باغل کوت آپ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں ہم دل کے گہرائی سے آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں اسی طریقے سے مولانا محمد عاصف صاحب قاسمی بانی و محتمین جانی آدھ حریرہ بنلانی مفتی محمد وقیق صاحب قاسمینا مقطیق جانب مفت کنٹون موت بنلانی اور دیگر علماء اکرام اور محمد عظام اور عمائدین شہر ہم سب کا دل کے گہرائی سے استقبال کرتے ہیں اب اس پرگرام کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب مولانا عدری صاحب عمری ڈامت برکاتو ہم چیرمن محمد یا ایجوٹیشنل سوسائی بلداری سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا اپنے خیالات کا اظہار فرمائے بڑے عدد کے ساتھ جملہ مقررین سے گزارش ہیں کیونکہ ہمارا پرگرام تھوڑی سی تاخیر سے شروع ہوا ہے اور دو بھائی تک اس کو ختم بھی کرنا ہے اس لئے کم سے کم دس منٹ کے اندر اپنی بات ختم فرما دیں تو بڑی نوازش ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحن جہور صلی اللہ وصول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِشْرَحْلِي سَوْدْرِي وَيَسْرِلِي اَمْرِي وَحْلُ الْعُرْدَةِ مِنْ لِسَانِي اَفْقُرُ وَخُولِي ہر خسم کی تاریخ تذبیع تحلیل کی بریائی بڑائی حمد و سلام اس خالق فطرت کے لئے ہے جو سارے جہاں کا پال نہار پر وردگار ہے بڑی خوشی کے بات ہے کہ ہماری اس اسٹیج پر مناظرِ اسلام ترجمہ میں اصلاح حضرت مولانا مفتی سید معصوم ساقب صاحب دامت برکاتہ محتمی داری اعلی میں مدادیا رائچو کی نائب صدر جنویت علماء صدی آمرہ پردیش جلبہ افریز ہو چکے ہیں حضرت کامدل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں آپ کی تشریف آورے پر نحا خان اے دل سے احمن و سحبہ مرحبہ دیتے ہیں ہر قسم کی تعریف، تذبیر، تحلیل، کبریائی، بڑائی، حمد و سنا اس خالقی فطرت کے لیے ہے جو ذرہ ذرہ کا قالق اور مالک ہے درود و ہزاروں کروڑوں مرتبہ جناب رسالت اماغ، سروری کائناہ، سردار دو عالم، سیدو کونین، سیدو سقلین رحمت للعالمین، شافی روز الرزا، آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم موزس، خابل اکرام، علماء عزام، وسامین، وسامیات اللہ تعالیٰ ہمارے آنے بیٹھنے، سننے اور بولنے کو خبول فرمائے مرس سامین و سامیات علم دو خسن کے ہیں علم نافرین میں ایک غیر نافر ہے سمرکہ اناس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ میں یہ اصل علم نافرین رزقن بارسین آپ ہمیشہ نافرین کی دعا کیا کرتے تھے بڑی مخشی کی بات ہے، بڑی مصرک کی بات ہے ہم ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں نافرین کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی کھانیاں بھی عطا فرمائے مرسس سامین مسلمانوں میں صرف چار چیزیں باقی دے گئے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھتے ہیں ذرا بڑا ہوتا تو ختمہ کر دیتے ہیں جوان ہوتا ہے تو خازی صاحب کو بلا کے نکاح پڑا دیتے ہیں اگر مر گئے ہیں جنازی کی نماز پڑا دیتے ہیں مسلمانوں کے اندر صرف چار چیزیں باقی دے گئے ہیں اور دین سے، سریعت سے، اسلام سے نہیں کوئی معافتہ نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضتنا لے کلی مسلمیں دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان منہ عورت کے لئے ضروری ہے یہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے دین کا علم سیکھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا قومیں رب کائنات رب العزت ہم سب کو دین علم حاصل کرنے کی ہدایت و توفیق عطا فرمہ مختصر میں اپنی تقریر ختم کر کے لے جاتا ہوں اور ان سے اپنے بچوں کو خران کا حافظ بناتا ہے اور ان سے اپنے دو بچوں کو خران کے حافظ بناتا ہے بنانے کے بعد اپنے باپ کے پاس گوشتے جاؤ دادا کو خوش خبری دو کہ ہم دونوں قرآن کے حافظ ہو گئے ہیں چونکہ دستار بنگی کی نسبے سمجھے بلنا ہے تو دو بچے قرآن کے حافظ ہونے کے بعد دادا کے پاس جاتے ہیں دادا سے کہتے ہیں دادا ہم دونوں قرآن کے حافظ ہو گئے ہیں تو دادا سن کر آنکھوں سے آنسوں جاری کرتے ہیں جاری کر کے کہتے ہیں تیرا باپ خوش نصیب ہے تیرا باپ خوش نصیب ہے دنیا نے بھی تانک ہوگا اور آخرت میں بھی تانک ہوگا میں بد نصیب ہوں آخرت کے پاس سے میں لوئے ہوں بچے نکلے اور اورنزیب کے پاس ہے اورنزیب نے اپنے بچوں سے پوچھا دادا نے کیا کہا تو بچوں نے دادا کے ایک الفاظ پر لکھے گئے تو اورنزیب اسی دن قرآن کے حفظ کرنے لگا اور قرآن کے حافظ ہو گئے مجھے سنگیر یہ حفظ کرنا مومی بیاطنی ہے یہ بہت بڑی دومت ہے یہ بہت بڑی دومت ہے یہ بہت بڑی دومت ہے اسے چھلکتا ہے اس طرح بار قیامت کے لئے یہ حقوق ہیں ان کے والدین کو تاج پینایا کہے گا اللہ ہم اسے پر اسی بطا فرمائے ہیں موزر سامین سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو غیر نافر علم سکھاتے ہیں غیر نافر علم سکھاتے ہیں نافر علم ہم اپنے بچوں کو لگیت سکھاتے ہیں پسکلوں میں دور دیتے ہیں بچوں کو وہاں کیا ہوتا ہے وہاں دین میں سکھاتے جاتا ہے انہار پسندی اور شرک بچوں کو سکھایا جاتا ہے میں دو مثالیں دیکھر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں بندل کے اندر ایک کانونٹ میں پیچھے بچے کے دستے سے بیگ سے پینچوراتی ہے بچہ اپنے بیگ میں پندی اپاتا ہے پیچھے سے جا کے شکاہت کو تب اس میرا پینچوری ہو گیا ہے تو تیچر ملتی جاؤ پریر حال میں جس خدا پر تُری ایمان رکھتے ہو اس خدا کو پکارو محسومیت سے بچہ جاتا ہے پریر حال میں جاتا ہے پریر حال میں جا کے پکارتا ہے پریر حال میں اپنے خدا کا ماندے بچہ واپس جاتا ہے میں اس سے آتا ہے میں اس سے آ کر تیچر سے کہتا ہے میں نے اپنے خدا کو پکارا لیکن میرے خدا نے میری مدد تو نہیں کی میں نے اپنے خدا کو پکارا میرے خدا نہیں مدد بھی کی تو تیچر دوبارہ کہتے ہیں جاؤ خو جس خدا پر تمہارا ایمان اور یقیر ہے دوبارہ دوبارہ بچہ پکارو بچہ معسومیت سے جاتا ہے پریر حال میں جا کر اپنے خدا کا نام پکارتا ہے پھر محیس اس سے واپس آتا ہے پھر بھائیسی سے کہتا میرے خدا نے میری مدد نہیں کی تو ٹیچر جس پر ایمان تھا جس پر اس کا عقیدہ تھا اس خدا کا نام دے کر کہتی ہے جاؤں اس خدا کا نام دے کر پکارو تو تمہاری مدد کرے گا ٹیچر کا جس عقیدہ تھا ٹیچر کا عقیدہ جس خدا پر تھا بچہ اس خدا کا نام دے کر پکارتا ہے باہتونی میں ایک آدمی بیٹھا اور باہتونی میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور پھر ملتے ہیں خوشی خوشی ٹیچر کے پاس آتا ہے بچہ جس خدا پر آپ کے اندرکتے ہیں اس خدا کو پکارا تو اس خدا نے میری مدد کی بشمنی کس طرح ان کے بچوں کے آخری کو بیگارتے ہیں قرآن ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یعقوب علیہ السلام کے موت اپنے وقت حاضر کیا یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوناس سے کہا کیا کہا ماتابدون منباری یعقوب علیہ السلام مرتے وقت اپنے بچوں کو جوڑتے ہیں بچوں کو جوڑتے ہیں اے میرے بچوں میرے مرنے کے مورد کس کی عبادت کرو گے بچے یہ زناحہ کے پہتے ہیں نا عبداللہ تعالیٰ ابراہیم اسماعیم عصا کا الہ ابباجات جس خدا پر آپ کا امان کا اسی خدا ہم امان لاتے ہیں اسی خدا کو مانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو مرتے وقت جس بات کی فکر تھی عقیدی کی فکر تھی آج ہمارے بچوں کا عقیدہ بگانے جارا ہے سرکاری مداریس میں جاتے ہیں یہاں پر بچوں کو شرک کر رہا جاتا ہے فلاں فلاں کے نام سے شرک رہا ہے اور اللہ کے پہرے میں بھی فرماتے ہیں یہ شرک نہ ظلم نہ عظیم شرک اتنا بڑا ظلم ہے اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تسرک بھی اللہ این خط انتا و حر رکتا اللہ کے ذائب میں کسی کو شریک نہ کر تجھے ختل نہ کر دیا جائے مار نہ دیا جائے اللہ کے ذائب میں کسی کو شرک نہ کر آج ہمارے بچے چندہ فلاں پوجہ پر چندہ دیتے ہیں اگر وہ مر جائے سیدھا جہنم میں چلا ہے موز سامین بتانی کا مقصد کیا ہے ان مدارس کے ایٹر اس پدری سے بچوں کی عقیدے بنائی جاتے ہیں مر جائے سیدھا جنت میں جائے گا بچوں اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے مدرسے میں پڑھنے سے لہذا ہم سب کی ذائب داری ہیں مدرسے کا قابل کریں مدرسے کی مدد کریں مدرسے کی حمایت کریں میں اللہ تعالیٰ سے دعا دوں ہوں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی ترقی دے کامہ بھی دے کامگاری عطا فرمائے مولونا حافظ مطلعہ خان صاحب کی عمر میں دمازی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے ان کی خانہ میں برکت عطا فرمائے اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے خانمی مواقر در الحمدللہ ماشاءاللہ حمدلللہ نے بہت اہم تاغام دیا اور انتخائی قیمتی باتیں آپ نے ارشاد فرمائے ہم آپ کے شکر بزار ہوں اور ان زمین خیالات کے اظہار پر آپ کا مہا خانہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ہمارا یہ جلسہ بری عادت آپ کے ساتھ اور ہمارے اس اسٹیج پر جمعیت کی اور ملک کی مختلف باوکار اور بافیز اور معنی شخصیات جلوہ افروز ہیں اور کچھ دیر میں اور جلوہ افروز بھی نگالی بھی ہیں میں کاروائی کو آگے بلاتے ہوئے جناب مولانا قاضی عبدالوحاد صاحب مظاہری دامت برکاتہم محتمین جانعہ دعوت الحق ملگی بادلکوٹ سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر بشرید مانڈ ایسٹر اور کنڈی زبان میں خطاب سرمائے بس نحمده لسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَاقِبُونَ قَالَ النَّبِيُّ سَلَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّا نَزَّلْنَا ذِكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَاقِبُونَ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اینکانہ شبہ صندر بدلی ایک ایوی دیارتی مدرس کاشیف의 علوم بانی محتمین آگر وان تھا حفظ و قاری مرتضہ خان صاحب دامت مرکاتہ ملالی اور آدمی پرکار ایوی دیارتی قندگلی ماتا روان تھا آدمی آگید پرکار یہ گنیا ماننے ہیرے را موندے ناکو ماتو ماتاڑو انت اچھا پٹیل تم ملنے را دو آئیدرے انشاءاللہ نا نو ماتےڑو بود ننن ایو بھاشن پرارم مادو کتا مونچے اللہ آہ بھگرم کنللی وندو پراثنے مادونا اے پراماتما نا وننا رو بھارثیور یندو بھاو موڑلی اے پراماتما آئی اللہ نا وننا رو بھارثیور یندو بھاو موڑلی نمملل پردبو بے د بھاو دور واغلی نم اللی پربو دیدہ بھاو دھو رو آگلی وند توٹ گللی حلو بندنا دا گوو گلو آدر انتے نم دیش درلی حلو مطگل آدر انتے مطگل سدبھاو دیرلی آدر انتے مطگل سدبھاو دیرلی نم اللی پربو دیدہ بھاو دھو رو آگلی نم اللی پربو دیدہ بھاو دھو رو آگلی ناؤ منیا کٹو آگا بھونی جاتی کیوں لیتے ناؤ منیا کٹو آگا بھونی جاتی کیوں لیتے ناؤ منیا کٹو آگا گالی کلو کٹو آگلی یہ سریشتی انلی سرورو سمان آگی باڑلی نم اللی پربو دیدہ بھاو دھو رو آگلی نم اللی پربو دیدہ بھاو دھو رو آگلی دیوے دھرما یندو ساریدہ ناڑی دو دیوے دھرما یندو ساریدن تھا ناڑی دو جگک کے شانتی پاٹے ہیڑ گن تھا ناڑی دو یہ ناڑی ناڑی ننہی شانتے سٹیرواگی ننلى سلی نم اللی پربو بھید بھاو دھو رو آگلی نا ول婆 بھا رتی امن بعد بھاو موسیقی ناولہ منوزو رو و للی امن بعد بھاو موسیقی نم اللی پربو بھید بھاو دھو رو آگلی آتنے باندھوارے یوٹ ناویلو رو نمائے حرویر اللی جگتنے اللہ داری باغل ونو تردو نمائے اولیاء اکرام علماء اکرام عدیر اتیاگی امین الحند جمعیت علماء ہندن السدر جاننشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتم اللہ آلی اور بیانوں کھیڑکے ناویلو جمعیت علماء شبہ سندر بدل ونو یاڑ ویچاری نندرے یوکتو ناویلو نم منی دوڑ دیدے آدرے سکر شانتی نمدی مکل اتدارے آدر مکل نم مات کھیڑکت دیل ناوکت ماندی ناوکت ماندی ناوکت تنگیندر اتدارے آدرہ اور منس وڑکے ہوئے نانا تردہ کسٹ گڑو پریشانی اللہ ناو یوکتو ملگے ہوئے اتدارے 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 لڑیے حدیثوں میں آئی جس کی خبر وہ زمانہ آبا رہا ہے حدیثوں میں آئی جس کی خبر وہ زمانہ آبا رہا ہے زمین بھی تہور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے ہوا ہے بھائی بھائی کا رہزن ہوا ہے بھائی بھائی کا رہزن حقیقی بیٹی ماں کے دشمن پسر نے چھوڑا پدر کا دامن بہن کو بھائی ستا رہا ہے حرام کو حلال سمجھے گناہ کیے تو کمال سمجھے بتاؤ اب دنیا میں رہا کیا ہے کھڑے ہیں سب میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب میں ہاتھ باندھے خیال میں سب اپنے اپنے جا کے پوچھو مزید ایمان سے کس کی نماز پڑھا رہا ہے آتنے باندھوارے یہ وقت منی دوڑ دے دیادر شکا شانتی نعمد الملی اللہ ادیری دیاگی ایڈی جگتل یہ وقت مانو کل دنلی وندو حمبلہ وندو پریتنا وندو بچاری ایڈ پاندرے نمہ جیو دنلی یہ وقت مریادی بے شکا شانتی نعمدی بے یہ وقت کلس آد رہے ادیری پور کی آگدے ایڈے ادھے اوڈھاری ورجو دنلی شاہ عبرالک صاحب رحمت اللہ لیوہتے در عزت راحت اجلت مرماتے دنلی ایوٹ تو سمادہ دلی روان تھا یللے رو پریتنے رتے گا مانے گا سلاان ہوڑی لی نمسکار مادلی ہائے اللو ون ون تدو مانے لی آج بے کم دن تودشلیم دا منشہ جیو ساکستانی ادھر ایتی آگی یہ منشوں میں لی وندو ہم بلا وندو ویچار این پاندرے مانے یاوات تو سکہ شانتی اللی رو بے کھو یاواتو کسٹ پریشانی لی برابار دن تودشلیم دا منشہ دوڑیتانا اور مللی وچار بھاوانی برتا ہے آج برابار دن تودشلیم دن پھریتا پڑتے گی آ جگت نرسوانتا بھدوانتا پرماتما اللہ تعالی ہوئتانا یہ جگت کسٹی نامت ایروانتا جگت اللہ قرآن دلی ہوئتانا لَقَدَ خَلَقَنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ اے مانوارے میوہ خُٹر کے انتے ننچے وندو کسٹا خُٹو آجے وندو کسٹا خُٹو آجے وندو کسٹا مڈیا کتھی وندو کسٹا گلسا کتھر وندو کسٹا گلسی گلسی رکھا سمپتھے دولت وندن ہیچچے مادیدر وندو کسٹا لَقَنْ آگلی کندر وندو کسٹا لَقَنْ آدھی مہنے مغو مککڑ آگلی لندو وندو کسٹا مککڑ آدھرو آدھر ماتھی کھیڑکتھی اللہ فرماتبردار اولاد آگلہ ادو وندو کسٹا یلہ کسٹ نڑاگو جڑڑ کسٹ بردو دے ہیرے ہو آوینایک رام رو سوپی سنترو ہلتارے آدھر یم پاندر یار جیوناگللی سائیو انتا کسٹ ننپرت دا اور یلہ کسٹ سرال آکے انتا ماتھو آتارے سرال آکے دا ادھکا اوڑزو جلی وندو ترو ہلتانا آج ان کی باری کل ہماری باری سب کی باری باری انتا ماتھو کوی ہلتانا ادھر تیگو ترو شرنگو ادھو سوپی سنترو ہلتارا لائی حالات تو آئے قضا لے چلی چلے نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے نہ وندیشو البندو اندرہ وندیشو دنیا جگت دکت ہو جگدے ادھے کارنا یوکتین منشا یاو جو کلسا آدھر لگو آگ بے کو پروگرام آدھر لگو آگ بے کو اوٹا آدھر لگو آگ بے کو پریان آدھر لگو آگ بے کو پریان آدھر لگو آگ بے کو یللہ ارجنت وندتا سمیت وندرہ وندورتی آدھر ای سبا مکانتر ناویل مروں وندیشو اوٹسیرو وندتا اللہ نکڑے ناو چلپہنی خاکی لام حردو وچارو مائددی درہ یوکتین مورو ماتو مو یلللی وڈکیڑا کتتی وندرہ یلللی وڈکیڑا کتتی وی بانشت ماندی سمپتھ مللل وڈکیڑا کتتت بانشت ماندی دگری اللہ وڈکیڑا کتت بانشت ماندی پولٹکس وڈکیڑا کتت بانشت ماندی تاوٹا پٹی بملی اللہ وڈکیڑا کتت چلو چلو عربی مطلو کارني وڈکیڑا کتت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث مقام تر قیامت تک کی برونتا مانم اگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماتو سارے وغیرہ نمال لی سکا نمال لی شانتی نمال لی نیمدی نمال لی حلسو نمال لی برکتو نمال لی یعوضو کیلسا لگو آو بیک آگرہ اور یہ لہوڑکو بیک اندرے دین دھرم ودیل لہوڑکو بیکو دین دھرم ودیل لہوڑکو بیکو یار اللی دین دھرم ارتدہ دین دے ودی ارتدہ دین میں لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو ہاتھ کو پھر ہمتا مار درشن میں آگے یار نیڈتا رہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو متعاب ہو ہمتا اللہ تعالی وعدہ مارتا نا فقد فاظا خوضن عزیم آنم مات رہتا نا نمال لی سکا شانتی برکے یار اللہ اندرے نیم جیوان دلللہ اللہ مات af برماتم گوٹروم تا قرآن удар ماتن میں اگر نلیتی رو دیکھو یہ مہر مورو ماتن میں ملی شیختہ ہو آدکارنا یہ وقت سواد مقام تل نامیل لرو نامیل لرو نام جیونا دللی سکشانتی بے کازران یون مال دیکھو دھرمد مدی کلی بے کھو حدناک مور ورش مچ نام پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم امرو ساری وانتا واندو حدیث واننو حدیث واننو نانو حدیث واننو نانو ندے حضرت جی مولانا این امرو لأسان صاحب رحمت صل اللہ علیہ وسلم یہ سورے مونگیل ملو واندو قطل برتد آدھر قطل یاوکتیرو وانتا قطل اللہ یاوکتیرو وانتا قطل یاگو شکر واندو قطل بدات واندو قطل بغاوت واندو قطل واندو پرماتمان بٹ سایمرار پرماتمان تیز ندی وانتا آہ قطل ادھری تیگیا اونے کرامو سوٹی سمتروں پیغمبروں پیر پیغمبروں ہاتھ کو ٹرونت دارینا بیٹو ودیش رو نم باردش تلی بندی دروں اور داری میں آگا اور فیشن میں میندی آدوئی درد کتلا کتلا لیرو انت داری بے کادری نمگ دیپو جو تاکی دے ادر اتی آگے شریعت میں آگے نم بٹسی رو انت اللہ پرماتمان بیٹی آگے کادر دیر دی بدے نم ملی برگت آگے دے آدھا کارنا یہ سبو مکان تر آ آ مکڑے یہ تائی تندھی رکھنا نم بارک بادی کودتے نی حافظ کاری مرتضہ خان صاحب رو مطور گروہو میندت مادی وقت 20 مکڑے ماشا اللہ حافظ کوران مادی کودتا تر آ یہ اللہ تالہ یہ رجیو ندللی مدرس دلللی اللہ تالہ برکت کودلی سری تائی مدھا عباد کارنا تائی مدھا عباد کارنا برے یڈے ونڈا ماتلیند نلنو مبش بیڑتی نی یا کندر بارشٹو ماتو نمی ہندو پوجیورو بروانتا برثارانت بارشٹو ماتو نانو هیڈے ونڈا کندو دیشنے بندھی بسوان نور ونڈا 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 یہ سمارم دللی هیڑو عوشش دے ادنا هیڑی نانو انہ باشنو پورتی مادتنی نوڑیئے لینڈ تیو ون پورجیسی لینڈ تیو ون پورجیسی کُلو ون آر سوارئیا پسوان نور ونڈا 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 پنس پہ پیڑا میننوں میننہ بھ معلکہ بیڑا یند انہ انہapo نور اسی وانگال پالی سیذاغ அانس наконец جماعین اور پیراسی و یاد شد واغدث دی جیتی نیر این علاقہ وعند شد واغدثت دی دیور اور پیار را باغدثت دیور پاغدث واغدثت دیور ؤ Pastry ایسی evolves سمارم اللہ موجود نمبرہ نمبرہ نمہ ہریر اللی نمہ ہریر اللی نامو یہ دیار دیگے ناک ماتے ہریر وانتا اوشے اور ننو واندو اوشے رو پٹرو اللہ تعالی نمہ لرگو بیرو کینٹا کھرو کینٹا عمل بڑھنٹا اللہ تعالی عمل کنڈی واندو ناک موڑی واندو کوی نلتا نا ارویے گروہ موڑیے جو تر لنگا دائیوے دھرما دا مول ترنگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مولو مولو مکملی زبان میں دلی قیمت باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں اللہ تعالی جزا و خیر عطا فرمائے جو سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس اشتوش پر ہمارے سودے کی جنوب کی اور ملک کی انتہائی نائے ناش شخصیت میں زلدہ فروز ہیں پھر ایسا لوقہ ہمیں ملے نہ ملے جو حضرات جلسے میں شرکت کے لئے تشریف لائیں ہیں ان سے ہماری انتہائی عدد و احترام سے دیزارش ہیں جو حضرات سرکوں پر کھڑے ہونے ہیں اندر جلسہ دامی تشریف لائیں اور عمارت کے پیچھے والا جو راستہ ہے وہ خواتین کے لئے مختص ہیں وہاں سے خواتین آ رہی ہیں کوئی مرد حضرات محمد آئیں اور جو حضرات داہر کھڑے ہیں ہم سے ہماری بہت بہتانا دیزارشی کہ اس چوز سے بائیں جانب بھی تاتیدگا خالق ہے ادھر بائیں جانب بھی اس کو پورے ترتیب اور نظم مسک کے ساتھ دیکھیں تو یہ جلسے کی رونہ پتہ دوبارہ کریں گی اور جلسے کے لئے اور جلسے کی زینت کے لئے بھی اضافے کا ذریعہ ہوگی میں پرگرام کو آگے بلاتے ہو اس سے پہلے کے ایک اور مقرر کو میں دادت دوں میں اس بات کا اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس اسٹیک پر حیاثتے کرنا تک کی انتہائی باروک شخصیت معلوم الحجات حضرت مولانا محمد زمی العاددین صاحب رشادی و مظاہری دامت برکاتے ہیں منکمین دارل علم شاہ ولو اللہ و قلقہ عجل خیط العدیس حضرت مولانا محمد زمی صاحب جن پوری رحمت اللہ علیہ جلوہ افریز دے چکی میں ہم حضرت قادر دل کے گہرائے سے استقبال کرتے ہیں اسی طریقے سے سرزمینی بللاری سے تعلق رحمت اللہ علیہ مختلف مقاطب فکر کے علامہ اکرام برولوی مسئلہ کے زمینہ کا حضرت عقیس کے اسی طریقے سے دیگر مقاطب فکر کے علامہ اکرام دارشوران امیلو تاماویدین اشہار اس پر ایک تک جلوہ افریز ہیں ہم سب کا دل کی جنرائی سے پرتباط استقبال کرتے ہیں جیسے کہ آپ حضرت کو معلوم ہیں ہمارے اس پرگرام کی تین نوہیتی ہیں بے اتدا سے بات آپ حضرت کے سامنے کہی جا رہی ہیں کہ یہ تامیر جدید کا مبارک اور یاددار اکرام اہل سنت والجماع سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام بھی دو سرزمین بللاری سے اپنا انتصاب رکھتی ہیں وہ دی جلوہ افروز ہیں ہم دل کی جہرائی سے استقبال کرتے ہیں جیسے کہ آپ حضرت کو معلوم ہیں کہ ہمارا وہ اگلاس مختلف رنگوں کا مجموعہ ہے اور دلہائے رنگ کا خوخت و رفت بجا ہوا دل دستا ہے نہ ایک درد کامیر جدید کی یاددار اتتا ہے تو دوسری طرف حضرت اکرام کی دستار بندی کا متبرد موقع ہے تو تیسری طرف ملک کے ناظر کا دیا اور ناظر حالات میں ہم نے اتتا اور پارا محبت کا جنس دینے کے لئے قومی امجیدی کا دے ایک تاریخی اور یاددار اتتا ہے اسی منعصبت سے عیسائی دھرم کے تعالیوں پر اتتنے والے اور ہمارے اس اگلاس کے محزز مجمع جمعات موسیو زنگی کی سوزہ پشک بللانی ان سے میں انتہائی عدد اترام سے بزارش کرتا ہوں اور آپ کا ہر دکھ ساغت کرتے ہو آپ کے بزارش کرتا ہوں کہ آپ تشلیف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے موسیقی 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 کلو مکڑی 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 کنکہ ایدنی پریوچیا مکڑی اونگو نیموندگی ایرالو ایک کاری کمانیو پاتھر بائیسلو مدنلرنو عدنندسلو تمبا سنتوشا تمبا عدیمانا حد کاجی ای سندر واد مدرسوگنو نیرمیشی ویدیو نیمیدیاتی کالا ویدیات دیاسکے اونگو ناندی آگو وانتو نیمیدی مارد سادنگا جی ایلنرگو نیمک ایلنرگو ننہا ایت پروکا ابنندگیگر مات شباز ایلنرگو ابنندگیگر مات شباز نمکہ ایسا سمودائد ویدیو نیرم بلللیو فرادر آیون گنٹو ابر ایسرینلو نن ایسرینلو نمکہ سمودائد ایلنر ایسرینلو مددامن ننم ننانو عدی نمیشتلی پریر ای ایندو نمکہ مستلوگ ماددبرو حالو ترہ ویدیدلو وقتدک کے ولد آجیتا نمکہ آدوا نونو مطو وقتدد آریو نمکہ آدوا ایسرینلو نمکہ دیواریگو دیواریگا انگر مطو دیوارا نمکہ دیواریگو بکتی پورو اتوا نمکہ نگن نانو سلوشتائی دن پریر ای پریر ای ویدیابیاسا جنرہ پریورتھنے گے ونگو کارنا واجید نلسان ماندیل ویدیابیاسا پریورتھنے گے کارنا واجید ویدیابیاسا ویدیابیاسا موسیم راستر آر راستر دا اپاد بیچھرو آشیا مٹتا دا آشیا مٹتا دا اپاد بیچھرو آنڈو شری آم دنبا آنڈو شریف آم دنبا آنڈو شریف آم دنبا آم دنبا آم دنبا آم دنبا آشیا مٹتا دنبا ویدا ہے سنت جنروں ساکار رنگ ایردے کو عدت آگی آہ راشتر دلی ہسا منتری گرانو نیمی صدارے پریرے نمال خودا ایردے کا دو عدے ساکار دا جیوانا سا باڑی وی جیانا یللرگو گناتے اندہ غبراورد اندہ تمہ تمہ درما دا پرکارا یہ راشتر دلی نتی یلیل لو باڑی و حد چکے تمہ تمہ درما دا پرکارا تمہ جنرے درما دا درما ہونے پانی سلو وَدَ 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 وَدَ又 وَدَ عادرخ story جنرے جنرے گے پرز بنگری اور جنرے ایمار سادگلے سبتاidor چیئے پر Kanika یہ پہلے یعنی دلتی کردند اور سب لر آگلی سارت تک جیوانال نڈسل انو آگلی انتا گیلو کوئی تائیدنے کنے داغی نان مادز آگے مادل ہمانی کھیل کوئی تائیدنے چک چٹی باتی کے تلے مٹو یلارو یلارو تلے مٹو مانس نلی کنس منس نلی منس نلی کنس منس نلی کنس منس نلی کنس منس نلی کنس کننلی کنس کننلی کنس منس نلی کنس کننلی کنس دائے کننلی کنس منس نلی منس نلی کنس کننلی مقدر لے سنتسا بائی اللے ستیا ہدائی اللے پریتی کئی کالگللے سوڑے منسنلے کنسو کننلے کرنے مقدر لے سنتسا بائی اللے ستیا مقدر لے سنتسا بائی اللے پریتی کئی کالگللے سوڑے ایدھر نمہ ودیع دیا ساتھ تکار آگتے ہیں وہاں وہ ہوگو در آگتے ہیں ساتھار جیوان نڈسلو ساتھ تکار آگی باؤلو کلی تھی ایدھر آگلے آنکہ شبوان کوریتے ہیں نیوو مطو نانی دشاشو دے گرمہ ابراہیم نیندہ ابراہم نیندہ حرمہ باغدگی نمہ گیروان ابراہ آداماں مطو آگوا ہوریندہ لے بندو بندی دوورو ہاں تنمہ بشواس بھاگی دے آگے آگلو دیگورو نممننو نممننو نمبرننو بھارتے دیشے ملنو اللہ دے ایدھر منی چکلوانو ایدھر جگتنو حرسلو نمہ گللے دو مقدمیں شباس آگے ننگنگوڑو ماشاءاللہ ہمارے بشک فدر صاحب میں بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرلان ہم دل سے آپ کو دھنگواد دیتے ہیں اور آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس منچ سے بہت ہی پیار بھرا محبت بھرا امن شانتی کا پیغان دیا آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ اور طاقت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مزید ترقیاس سے نوازے اور اسامن و یتاہو اور پیارا محبت کی علم برداری کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کے قبول سرمائے ہمارے اس اسٹوپ پر بہت سارے علماء اکرام دانشوران ملت رائے سے خطبہ حضرات ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ہر ایک سے سنتے اور ہر ایک سے استفادہ کرتے اور اس کا حق بھی تھا لیکن کیا کریں وقت کی تند دامنی اس کی اجازت نہیں دوتی اس لئے ہم ان سے انتہائی عدب اکرام سے ناظرت چاہتے ہوئے بگر کچھ حضرات ہی جن کے مختصر سے خطابات ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے اس اجلاس کی انتہائی اہم ترین شخصیوں بلکہ عالم اسلام کی منتاز اور حرب العزیز شخصی ہے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا سید مدنی صاحب دامت برکاتہ ان کا ابھی انتہائی قیمتی اور اہم کتاب ہونا باقی ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حضرت والا جلوہ فروز ہوں گے اور حضرت کی دیدار سے بھی ہم مشرف ہوں گے اور حضرت کے خطاب سے بھی انشاءاللہ اس کے فادہ کریں گے اب میں آپ کے سامنے جناب مفتی محمد ساجد حسین صاحب اشرفی ناظر مدرسہ بظہرالعلوم العنباریہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیص فرمائیں ساجد ساجد ہی بولا چونکہ وقت بہتری کم ہے اس لئے ہم بہتری عدد احترام کے ساتھ بظارش کرتے ہیں کہ بہت مختصر وقت میں اپنے لاتیں رکھیں تو بری نوازی شہد ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذي نصطفى اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالى في القرآن الكریم والفرقان الحميد باللسان النبی العظيم الرؤوف الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يقرأ بسم ربک الذي خلق صلق اللہ العظیم وقال عز وجل في شأن حبیمه ان اللہ غملا ان كتبوا يسلون علم بک يا ایوه الذین آمون وصلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وسلم بارک على سجدنا نبینا ومولانا محمد ان كما تحب و ترضا بیانتو صلی علی صلات و سلامنا علیك يا حبیب يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشتیف پجل و نشین عالم السلام کے پربقار شخصیات صدر مجلس سرپرست مجلس مہمانان مجلس علواء ذبیل احترام جو جمعی مکاتب فکر سے منسلک ہیں اور جمعی حاضرین ناظرین جانسین سامائین اتفاقی طور پر میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں صرف شریک جلسہ رہو اسی ارادے سے حاضر تھے لیکن الحمدللہ سرپرست مجلس نے یہاں کھڑے ہونے کا دو حکام جاری کیا ہے چند لمحات آپ کے سامنے دو تین بات یعنی کر کر انشاءاللہ میں رکھ روں گا تاکہ جنہیں سننے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں شیئر حاصل گفتگو انشاءاللہ ہم ان سے سننے کے صادت حاصل کر سکیں کہ زرے زرے سے نمائیہ ہیں مگر پنہا ہیں میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے دور اتنا کہ تخیل کی رسائی محال اور قربت کا یہ عالم کے رگیں جان سے قریب دور اتنا کہ تخیل کی رسائی محال اور قربت کا یہ عالم کے رگ جان سے قریب ہر طرح کے حمد و سنہ اس پر وردگار وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام کا اور قائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے خالق ہے پالنہار ہے جس کی کوئی مثل ہے نہ مثال جو نہیں سکت مثل ہی شیئی کا مصداق ہے اور کرو حمد و سنہ ہو اس ذات بابرکت کے لیے جو وجہ تخلیق قائنات بنی جس کی شان اللہ رب العزق نے ورفعنا لکا ذکرت کی آیات مبارکات ونازل فرمایا اور اس نبی بابرکت کی آنے والی حیات کا ہر ایک لمحات پچھلے لمحے سے افضل وعالی اور اس بات کو اللہ رب العزق میں خیر لکا من الاول کے ذریعے سے بڑے صاف اور بڑے واضح طور پر اپنی مخلوق کو بیان فرمایا حاضرین ناظرین جالسین و جالسات و سامعات آپ کے اس پرمور موقع پر ہم یہاں حاضر ہیں اللہ کا شکر ہے ایک طرف تو اس مدرسے عربیہ کا شیف العلوم بلہاری جو کافی قدیم مدرسہ ہے شیف بلہاری کا جس نے سیکڑ مفاظ کو عوان کے حوالے کیا اس مدرسے کے جدید عمارت کا افتتہ بھی ہے اور ساتھ میں جو طلبہ اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے ان کے دستار بندی بھی ہے عطاء خلق بھی ہے اور عطاء اسماع آدمی میں ساتھ میں وقت کے مذاکت کو منبوض رکھتے ہوئے قومی ایک جن کی کانسرس کو بھی منقید کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ماحول کو اس پرمور منظر کو جہاں عالم اسلام کے پرمور علماء کرام بھی ہمارے درمیان بیٹھے ہیں تو جگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے بشپ اور فادر سب الحمد اللہ ہمارے در امیان بیٹھ ہیں یہ آپسی اتحاد کے جیتا جاگتا مثال ہے اور ایک دوسرے کے لیے جو جلوں میں عطور محبت کا رشتہ ہے اس کا اظہار کا ایک ذریعہ ہے اور ہر طریقے سے یہ اخلاق اسلام ہے جو الحمد اللہ ہم تمام کے تمام یہاں ظاہر کر رہے ہیں اور سبی قیامت تک انشاءاللہ ہم کرتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں بے شمار نعمتوں کو قائنات کے اندر بھگا انہی نعمتوں میں سب سے افضل اگر کوئی نعمت ہے تو دین کا علم ہے وہ علم دین مجھ سے پیشتر آپ نے جناب ملانا عدیس ساتھ قبلہ سے سماعت کیا کہ علم جو نفع بخش ہو یقینا یہاں جو علم دیا جاتا ہے الحمد اللہ وہ نفع بخش ہی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں نفع دیتا ہے اور جب زمین پر ہم رہتے ہیں تو بھی وہ نفع بخش بلکہ ہم سے تعلق رکھنے والے ہر ایک کو اس کا نفع اور اس کی منفیت انشاءاللہ لے گی اس موقع پر کچھ کرنا نہیں بلکہ کتنے بات کر کر اپنے بات میں ختم کروں گا آج جو ملک کا ماحول بڑا ہی نزاکت والا ہو چکا ہے بڑے ہی پر آشور زمانے سے ہم گزر رہے ہیں ان ماحول کا ہمیں بڑے ہی اخلاق کے ساتھ بڑے ہی بردباری کے ساتھ بڑے حکیمانہ انداز کے ساتھ اپنے سرپر حضرات کے نصاح اپن کو سامنے رکھتے زندگی کے نشہد فرازیوں کو ہموار کرتے ہوئے زندگی کا ہر ایک قدم آگے بڑھانے کے سخت ضرورت ہے انشاءاللہ ہمارا جو ایمان ہمارے رب پر ہے رب تبارک وطالعہ انشاءاللہ کبھی اس پر ایمان رکھنے والوں کو مایوس نہیں فرمائے گا ان پر کبھی ظلم و ستم تو ہوں گے ضرور لیکن ظلم و ستم قائم نہیں رہیں گے انشاءاللہ وہ جن دور نہیں ہوگا جو آج اندھرہ نظر آتا ہے انشاءاللہ اس اندھری رات پر دن کا اجالہ ضرور چھائے گا رب تبارک وطالعہ یوری جن لیلہ ون نہار کے تہا انشاءاللہ عزیز رات کو لے جائے گا اور پھر سے انشاءاللہ دن کے اجالے کو لے آئے گا آخیر میں میں جناب محترم خادم حجاب جناب محترم حافظ مرتضی خان جو اس مدرسے کے بانی و نازم بھی ہیں الحمدللہ محتمین بھی ہیں ان کی خدمت میں مدل کے گہرائیوں سے بارد باری پیش کرتا اس لئے کہ میں نے خود ایک ادارے کا نازم ہو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتنی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے مدرسے کے ذمہ دار کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ یہ ادارہ جو آج ہمارے مسجد قائم عمارت جو نظر آ رہی ہو یتنی آسانی سے قائم نہیں ہوا ہوگا بے شمار قربانیاں بے شمار جو ہے مشکلات سے گزر کر آج یہ سہولت ہے لیکن دیکھیں جو قائم کرنے والے ہیں ہم تمام کو ایک نادن دنیا سے جانا ہے لیکن یہ عمارت ان کا کام ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور آنے والے دور میں قبول فرمائے اور ہم تمام عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے اور بالخصوص ہمارے ملکی اور ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کے درمیان آپس اتحاد محبت خلوص پیدا فرمائے اور قومی جوٹی کو پرودگارہ ہمیشہ بحادت وصلا اللہ تعالی علا خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابه جماعیل وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہ سوچاند بھی چنکن گے تو کیا بات بنی گی سوچاند بھی چنکن گے تو کیا بات بنی گی تم آئے تو اس رات کی اوقات بنی گی اس اسٹیپ پر مختلف مقاطب فدر کے علماء اکرام ہیں اب میں خطب نوسوف کا دل کے جہرائے سے شکریہ آگا کرتا ہوں کہ آپ نے اتحاد رجتی اور علفت محبت اور مدارس اسلامیہ کے اہمیت بر جو اپنی ذرین خیالات کا اظہار کیا اللہ تعالی اس پر آپ کے دن ترین بدلہ الہ اکفر اللہ اب اس کے بعد آپ کے سامنے ہمارے اس بارانک اور تاریخی شکریہ کی ایک اہم قرین شخصیت محمد علی صاحب کامل جامعہ نظام اللہ بلس پر سونیا گانڈی ابویت کونٹ و امام تقیب دال والی مسجد ان سے دزارش کرتا انتہائی مختصر وقت میں اپنی بات رکھی اس لئے کہ اس وقت موقع بلکل ایسا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھینڑ داستہ کیسے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھینڑ داستہ کیسے کہانی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمده ونصب ونصب على صدیدنا ومغبانا محمد رسوله مدید الحمیل الكریم الرئیف الوحیم اما بعد فاعدد اللہ من الشیطان الوحیم بسم اللہ رحمہ وحیم لي انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ وقال اللہ سبحانه تعالى في مقام آخر اما نحن نزل الذکر وانا له لحافظه صدق الله العظيم وقال اللہ سبحانه وتعالى في شان حبيبه بسم اللہ ومدائكه ومدائكه يسلل على النبي يا ايها اللہ امن صل عليه وصل وتس اللہ اللہ سل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومدائكه 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 محمد افضل صلواتك وعدد معلوماتك ودائك رسلم صلواتك وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ صل اللہ تعالى عليك صل شهر نشیم بر رو خفرز وسلم محفر محترم المقام خزرت اللہ حافظ وخال مرتز خان صحب قبل ادام اللہ في نظر العالی مهمان خصوص ولما ملت مختلف مظاهر مسالك حاظرین محترم اخوان اللہ سبحانه وتعلاق فزر الكرم جس نے اس تاریخی جلسے میں ہم تمام کو حاضر ہونے کی توفیق خطا فرمائی مجلسے مجلسے جانتا ہوں کہ مرے پاس وقت نہیں ہے میں بری کوشش کروں گا کہ بہت اختصار مجلسے 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 بہت کسی آور فائم سکت نکیم کہ اللہ فکران وطاق كلام کو اسید ترسکو معلی مجلسے لو انزلنا حاضر قرآن حالی جبل لَرَأَيْتَهِ اِقْرَاسِ عَمْنِ تَسَقْ عَمْنِ خَشُّدِ اللَّهِ یعنی وہ کلام پاک اگر ہم اس کو کسی تحار کرنے کا تاجل کرتے وہ افتح کی کسیت سے غزہ غزہ ہو جاتا تحار جو تدی شر تحار جو مزبون مزبون تحار سکر مرای ویو تحار 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 جن دو اپنا اطنا اطنا اندر سمایہ ارم اندر او قیمات تعمیر ایک اطنا 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 را اس کو سارے انسانیت دیشان مطش کیا حضرات اکرامی میں کلام پاک نازم اللہ ابنا تمسلات کے جانا نہیں چمتا وہ حضر کی خانت میں کہاں کاری کراہ کے کلام ہوتے تکو کرنا ہوتے کہاں ہوتے دردے ہوتے کچھ حرکتے ہوتے اتاہ تکو کرنا ہوتا اپنے جبرائید امین کے ذریعے کلام پاک نازم کرنا تھا کبھی جبرائید امین کرویان ہوتے کبھی جبرائید امین کی ضرورت تکو کرنا سیاہقول کرنا ہوتے سیاہ چھ ح composite انسان کی ضرورت تکو کرنا سیاہقول کرنا ہوتے کہ ہوتے نماں راعتا کی خوش Vocês سیاہ چھ شرک کے câ Residentершاق یکس مطرورت تکو کرنا کبھی جبرائید امین کی براس ابят نگوں نے دنا چھ فیڑا کانا caught مفاد آزے آزے حضر زیاد !!! رک otur بڑی deplید من جد بڑید جدا تو آپ کے بڑید کم م들وں کی نغیرمتهر تاکر اٹھ جدا م وأون تاکر اٹھ جدا تمام پیدا تو بójد کم م któraря اسطاب کريگ ڈیشان آپ کی بتاغย دی ně است یہ بارے حتی وہ جو کیا ہے کیا تھی آرتا ہی ہے اور تغادیر چین ہی ہے آرتا ہی ہے اور حضرت پرمارا ہی ہے آرتا ہی ہے اور چین ہی ہے جو زیادہ درے گئی ہے اور جس پرکرہ کے ساتھ پیدے ہیں کے سب سے کھازے کھول خوشتی اور تاہر اپنا چینی بہت ہی نیجا کے ساتھ پیدا اگر آپ کو تلاک کرنا موسیقی 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 میم اس کرمیہ کہ Pir injurs tho رہا ہوں اچھی دیں تیمکار مجال کر ملفتا ہے حب آنبح سلامی پتھٹ کی باتا ہوں اپنے آنکھ رہا ہوں slit کی پرمائیہ�ٹر وہاں ہوں قلق esté جنبی مدازیدéo میں رہی ہے تیزی یہ پہدا تھ Hertып آنکھیں گے آن میں پھٹ آنکھیں گے پھٹ چر دکھتا ہوں گے پھرت چڑھتے گے پھرت پھٹ نہیں زیرات райو آن میں پھٹ چ کے اس لحصے آنکھیں گے پھرت کھتا ہوں وہ یقینی آپ کیا کریں دینے حالات آئے دینے ہیں ہمیں عددتان کیا کردائیں اس کیسے اپنے جات کے پر کرتے تھے ملائی میں دیا سے دیا ایسی ہندوستان کر اگرانا آپ کی جنوب محبت کرکلا کر وہ ہم اچھتی تجاث لاڑا ایک عدد ترجم تک اپنے اپنی حضرت آگا کہ تمہیں رانوی محبت تک requirement اس نے کہا کہ انہانی والے نے کہا تھا کہ تنگیر لے کہ Ums mmm بقی سلا Velik بقی بقی ٹھول sing وہ اس کے دوازنے کا ہے وہ کہام کریں ہوتا وہ سکرتے ہیں میرے بغو ni سلام quantoی ہو موسیقی 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 سب تھی ہے کہ یہiest mechtی پر جس کے چکم لگے ہیں ملے دورتیچتا مجرے کہ آدم ہوں Recomm媽 یہ ہماری وہ بزارہ ہوں ہماری باتی جب ہوجہ ہے مجرے کہ آدم ہوں ڈتا نہیں کہ اندھی ابن کو ملاک پڑے ابنیک ملسائی باتی سےik وہ باتی زیرا خשל کامل کہے کماری تخیب کماری تخشب کماری تخشب کماری تخشب کماری تک کرا اقدم که تیرین امی papیم چو مشکی سنگانی نکر استانتظار جای registered جای کہ کورش ایک اگر تک شبیک شو طور تگانی نوستم هنگان لنائن کسیٹا شون که patانها من مودی تغنی آچوا که ترایی تاس از آی تیرین بان در دیگن کردی آکست تنکہ مادان آم کرات کم کنیٹی شایتی تنکر آمین اے جو ساکے ترام پاکیے تکلو المسلکین حید و جتنویهم جناتی ملے قطب کرتے تو اس کو غلص سا جبتے یہ قبط فزیز ہے برام کی قطب انکان کا قلاب نہیں ہے آئے پاکو تیو 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 شاہل نزول پر صورتنا کرنی ہے اتا اولا میں قرمائے پاک سکھے اپر قواب تکتے ہیں یہاں علیہ السلام ہے آپ نزولات علماء بیٹی ہے علیہ السلام عزیز خارجی ہے وقتل المسلکین حید و جتنویم وقتل المسلکین حید و جتنویم یا نووی موسلکین کو پاو آم قانا شرک بوسیم موسلک لو فورد شرک تیو تکتے تکتے حدو تیو نا جان bliver تکتے حدو كارج جا اس کے لیے کہتے حدو یا قانا جو سکلار ہو جو ٹھیک رو ٹھیک رو ٹھیک ہو اس کا پسٹت کرنی کی تاپ ناکھے ٹرمائی ناقا سلامی کا مرسید کیا کہ وہ کلان ہوتے قرآنوں نے کسی کو تسکت کیا آتا بھی پر نہیں کسی کو تسکت لے کیا مجھے رکھتا نہیں قرآن آپ کو نہیں دیکھتا رفاظہ کہا کہ قرآن کی بات آیتوں کو نکال دیا جا ہم کوسس کریں گے نکال دیا جا اس وقت جانم نظامیہ سر جانتے نہ گئی جانم نظامیہ کے چیز قرآن نے جواب کیا تھا کس کس کو نکالے گا کتنی آیتوں کو نکالے گا ruffی اس کونک Rendیس용 کیا ایتوں کے ڈیونو ابھی زول نا خowej تک ہے جا پروفر بھی پروفر ہوتے پرو mycket ہوتے کسی ڈیس ٹیس میکن کسی آلوچیología کounکہ کیا کرنی ہوتے گا تو ہم وہی چھتے دایا رہے ہیں تو یہ خدا پھلا لہٰذا کوئی نہیں ایک چہتے کہ کہ اپنے آپ کو بھی سوچپے چلے اسی حضارے ہم ایک فاؤں ہے ہم ایک فاؤں پر اگر ہم رہنگے ہم اپنے کے ہاتھ محق کر دے رہے گے تو اونسا اوہر ہیں ہم دیمی بہت سے کرتے ہیں یہ طرح سلطاق یہ ہے جو ہم نے اپنی خونت جانتے کی اس حضرت نہیں سلطا اب ہم آتھے ہم سوچے ہم سبک رہے اور یہ استعمال ضرم کی اہماری ویڈیργی طور پنیٹ ہیں اور دنیا آپ کے یڈیواری ہوئی کیم vem جو Mā hem کمہ کے خبar ایک دیکھتا ہے اور گر ویڈیوارے کے ل kardeş دار وہ تھی slitی実ح ہے کہ ایک پہنکہ پہلک آئے باپھراہ پہلک گنیا کیا ہے تو سکتان بس سکrev کی mash 물러 کیúa بھٹا ہے ان کی پئنکہ سے ہے کہ اگر مجتے دیں گا اور تم سنتا FORMہار ہوتی تم پرمینا Laser ہے کہ یہ سکلفز ہے اپنی رموٹی یہاں تحریم کا مستی زمین کا اگر ہم چاہتے پرینکر سے کمکر زمین ہی اس سب تھی بھی جائے گی جمعہ تمہارا انتظار کر رہی ہے ہمارے یہ خوشکری ہیں مگر ہم دلیت خائل کا کیا ہوگا اس دلیتی موکر کی یہ جانتا ہے بھائی ہے اور بھائی ہے یہ جانتا ہے یہ دہا جائے یہ مرکر دیتا ہے ایسا مار اپنی تک نہیں آیا یہ ملے پیدا کیا ہے یہ ملے پھائی ہے یہ ملے پہنے دلیتی ہے کسی بہتر پہنے دلیتی ہے جو سب تک نہیں آیا سب ہم پھائی ہے کیونے یہ ملہ کا احباء ہے مسلماں کیا ہے ملہ کا احباء ہے ملہ کا احباء ہے ملہ کا احباء ہے ہم چون؟ ہم اپنے نمی رہنہ نحنو شرکتے ہیں ہم مرکر دیتا ہے اور کیا ہمارے ہم لوگو ہیں، پہما ہر ہم یو gun یوں کے لئے ہمارے ہی ہیں ہم اگر خرید کہ ہمارے ہر کو دھائیتے ہیں درہو رو دی ریبے کہ بختر خریفہ اگر ہے انتظاف انتہانی بخار گھر اکٹر میں سکتا ہے یہ پہڑا ہندستان کی ساضر نہیں کتی کتی اور ساکر کیوں سے کتی انتہان بخار کا کیا نہیں کر جانے پہ گٹا کی ہم انتہانی بخار کی جانے پہ ہزار ہے میں دعا کو ہوں کہ نتنا اس میرے سکتہ راقل ترقیتا فرمائے یہاں جنبت چولے حفظ قرآن کیا ہمان مبارک باتیں بہتا ہوں خان صاحب محترم کو دیگن کی گہرائیوں سے مبارک باتیں بہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس جب و حد کو فردانی کو اللہ تعالیٰ فرمائے اور ان کو بکن کرے ہیں یہ ہمارو اثاثہ ہے حفظ قرآن یہ ہمارو اثاثہ ہے ان کی ہم عزت کرے ان کی تازین کرے توفید کرے اللہ نے ان کو منتقت کیا جب کہیں چاہتے ہیں حفظ قرآن پلے ہیں میں سارے بہتا ہوں یہ سارے حفظ قرآن بہت شکریہ ناشاءاللہ بہت ہمارا کتاب تھا اور تینوں آناوین پر مشتمل وقبال کے زبان میں کہا جائے حوص نے کر دیئے ہیں ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کے حوص نے کر دیئے ہیں ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کے اتنے وقت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا وہ ہندی و خراسانی افغانی و تورانی تو اے خرمند اے ساحل اچھل کر دے کرا ہو جا مولانا نے بہت اہم پیغام دیا اور متحدہ قومیت کے نظریے کو اس انداز سے پیش کیا ہمیں یقینا مجاہد آزادی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدن رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو گئی کسی زمانے میں قومیت کے مسئلے کو سمجھنے میں بڑی غلط فہمیا ہو گئی تھی اور آج کے اس زمانے میں قومیت کا مسئلہ پہلے سے زیادہ ہمیں عملی طور پر بھی الحمدللہ سمجھ ہوا رہا ہے اسی سے استناس کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد مدارک پر عمل قیرہ ہوتے ہوئے قد دیوے اپنے پر آلکان بانت کی بڑیو کا ازاز کرو اپنے پر آلکان کرو تنانچہ آج پلکہ مہرم کی اپنے پر آلکان شخصیت ہمارے درمیان پر شیف لاکر انہوں نے اپنی انتہائی انتی خیالات کا اظہار کرنا میں مدر سے آ رہا دیا کاشی بن علوم کی جانب سے آپ کی شارکوشی کرنے کے لیے ان سے قاضی سر غلان محمد صدیقی صاحب سرقاضی شہر بللارن ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قاضی صاحب تشریف لاکر اور موش بھیو گھنری بی سوزا پشک بللارن راظر صاحب ان کی شارکوشی کے ذریعے ان کا عزاز کرنا ہے ہر اہل قضل کا ہم محترام کرتے ہیں اسی طرح حضرت مولانا حدریس صاحب عمری دامت پر اتاتے ہیں ان کی چیئنمن محمد یا ایڈیوٹیشنل سوسائٹی بللارن ان کی شارکوشی فرمائیں گے صدر جمعیہ علماء صبح کرنا پر حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رشیدی دامت پر اتاتے ہیں حضرت شیئر پر تشریف لا چکے ہیں میں حضرت کا پہلے دل پتاک استقبال کرتا ہوں اور حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا ان کی شارکوشی فرمائیں گے اسی طریقے سے مولانا عبد الرحیم صاحب رشیدی دامت پر اتاتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے اس اگلاس کے اہان مطرد ملکی محمد صادی صاحب اشرتی نازم مدل کا مذہر العلو اتاتے ہیں ان کی شارکوشی فرمائے ملکی محمد رفیق صاحب تھا سن اسی طریقے سے ابھی ابھی یہاں سے تشریف لے گئے انتہائی ولولہ انگیز قطاع سے ہم سب کو گرمائنے والے ملکی محمد علی صاحب کامی جامعہ نظامیہ اور امام خطیب دارگالی مسجد دلاری ان کی شارکوشی فرمائے مفتر وفیق صاحب ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ ہمارے قرمیان اجلاس کی اصل رونق اور ہم سب کے دلوں کی حرکم ہندوستان بلکہ ہندوستانیوں کی آبرو اور آرزو جانشی میں شوق الاسلام قائد انلت اسلامیہ مستویل علی حضرت مولانا سید انشاءاللہ مدنی وام ورکات انجم ورکات 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 انجم ورکات انجم کھولا جوا سیدھا 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 اپنا انتہائی عدد امترام اسے حضرت مولانا مفتی سید ناسو ساکیب صاحب اب لوگ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں زہر کی نماز بھی پڑھنا ہے کھانا بھی کھانا ہے بہت مفید بات اسٹیج سے آ رہی ہے جو وقت کی ضرورت ہے اور تینوں موضوعات پر ماشاءاللہ بڑی جامع تقریر مولانا محمد علی صاحب نے فرمائی جامعہ نظامعہ کے جو بانی نکابر ہیں ان کی روح بن جائی تھی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نظر بات سے بچائے ایسے یہ علماء کی ضرورت خورن کو اللہ ہم کو قدر کرنے کی طور پر قطع فرمائے میں قاری مرتضی خان صاحب کو مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے اس سٹیج پر اس طرح کے چاند تارے ایک اتھا کر رکھے ہیں اس کے پیچھے ہمارے قاضی غلام غوث صاحب دامت برکاتہ ان کی بھی قابش اور حکمت عملی ہے کہ قاضی صاحب ہر جلسے میں ہمارے تشریف لاتے ہیں اور اقابل سے استفادہ کرتے ہیں نئے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مجل سے کہ بانی اور مہتنی قاری مرتضی خان صاحب سے درخواست کروں گے وہ تشریف لائے اور مختصر استقبالیہ کے کلیبات کہیں اور کچھ اپنے جلسے کے غراز و مقاسد اور کچھ رودات سنائیں اس کے بعد بقیہ باتیں کہی جائیں گے قضر تشریف لائے نہیں آئے تھے اس سے پہلے سے اتنا رکھ مسکن ثانی ہی بہتر ثانی ہی میرے تو بلہ رہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الولیج الحبید والصلاة والسلام وعلیج سیدنا و مولانا محمد النبی المجید اما بعد پہلے تو میں گزائش کر گیا کہ دل کی گہرائیوں سے اس بارگاہ عالی کی بارگاہ عالی میں جس کی خاطر یہ قائمات وجود میں آئی ہم دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہ وصل علیہ السید ورحمت اللہ مولانا محمد وعلا علیہ السید ورحمت اللہ ومولانا محمد وبرک وصل مجھ سے پہلے بھی ایک صاحب میں عربی میں گزارش کی تھی مگر مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ ہم رہتے سے گزر رہے تھے مجھ سے بازار رہے تھے تو ایک عرب اور غیر عرب کی لڑائی ہو رہی تھی اور وہ عرب ان کو بہت بری طرح عربی میں مہدھن کی گالی مغلضات بت رہا تھا عربوں میں یہ تجیب بات یہ ہے کہ وہ کتنے ہی خصے میں کیوں نہ ہو اگر ان کے سامنے درود پڑھ دیا جائے تو وہ لڑائی بھول جاتے اور درود پڑھنے لگتے یہ ہمیں ان میں بڑا فرق چنانچہ کسی نے درود پڑھ دیا وہ لڑائی بھول رہا وہ اپنا چھوڑا جو نکال کے لائے تھا یمان ہوتا غالباً ترموز کی اس کی دکار ہوتھی واپس چھوڑا رکھ دیا کہ یہ اپنے قبر میں چلائے ہمارے ایک ساتھی جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہنے لگے دیکھو تو خضاب مجھے کہا علی بھی ہیں دیکھئے اور اب کتنی پیارے لوگ ہیں میں سے کیا ہوا کہنے لگو غصر میں بھی تو قرآن سنے رہا تھا غصر میں بھی قرآن سنے رہا تھا حال ہوگی مدالی بکڑا ہے تو ہمارا مغرور میں ہم سے کیا کہا کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے تو میں خود بھی عبادت کرتا ہوں میرے فرشتے بھی کرتے ہیں مومنوں کنبے کرو مگر ہم نے سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی بہت اس دو چار کے جو ہم ضرور پڑھنے سے ہم نے ساتھ دل میں پڑھ لیا ہوگا اور ہم نے اس کا نام شمر رکھا ہے خدا نہ خواب کہیے حلیت ہمیں کی دلیل ہے نہیں بلکل نہیں معاف کیجئے بلکل نہیں میں بیمار ہوں قتل بولنے کی بلکس میں نہیں تھا مگر اس واقعے نے مجھے بولنے پر مجبور کیا ایک چھوٹیس میں اور بات سن لیجئے اس تمام کا خلافہ جو ہے حضرت قائد بلدت کے تشریف لانے سے پہلے دو لفظوں میں کہہ دوں ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ بس ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ گے دنیا کی کوئی طاقت توارا کچھ تحیل بگا سکتی یاد رکھ لو جب تک اس سے بدد نہیں مانگو گے جب تک نیک نہیں بنو گے نیک بننے کے ذرائع میں ہمارے باستے چند طریقے ایک ہونے کے باستے ہماری جماعت ہے جس کو جمعیت العلماء کہتے ہیں جس نے اس ملک کو آزاد کر آیا جس کا قائد آج یہاں پر تشریف لا رہا ہے ہمارے کنیتک والوں کو نہیں پتا یہ ملک کیسے آزاد ہوا حیدرمات کے پلیس اچھن سے زیادہ گویا کہ حالات دلے رہے تب کہی جاگر یہ ملک ہمیں ملا تھا اور اس سیکلر طاقتوں کو ساتھ لے کر جمعیت العلماء نے یہ ملک آزاد کر آیا تھا آپ بھی وہ جمعیت سیکلر طاقتوں کو بیدار کر رہی ہے اور جماع کر رہی ہے کہ سستائی طاقتوں سے ان لوگوں سے جس جنگ کے دستور کو جس کے کر ہم نے خوشی منائی تھی لنجوری کی اس کو بچانے کے باستے جمعیت کے ہاتھ بضبوط کرو آؤ اور اپنے نقابل کی آغاز پر لبک یہ تو ہماری اتحاد کی بات ہو گئی اور نیک ہونے کے لیے یہ ہمارے مداریس ہیں ان مداریس کے ذریعے اور دعوت تبلیغ جلائے ان کے ذریعے سے ہمارے ساتھیوں کو نیک ہونے کا پیغام دیا جا رہا ہے جس کو تبلیغ زباد کہہ دیتے ہیں اتحاد پر میں سب سے پہلے تو اپنے استاذ محترم برادر مکرم جن سے میں نے اس مدرسے میں جہاں کا آج میں محترم ہوں حضرت سے میں نے تجوید پڑی تھی اس مدرسے کی جانب سے اس مدرسے کے محترم ہونے کی حیثیت سے جھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے شاگرم ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی مبارک بات دینے کا ہاتھ نہیں پہتا لیکن یہاں حضرت نے مجھے پڑھایا تھا چونکہ آج میں مہاں کا محترم ہوں اس حیثیت سے محترم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو اور آپ کی قادشوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس علاقے کا مولانا قاسم نانو تھی یا مولانا اشرف علی تھانوی یا یا اور دوسرے اقابل جنہوں نے مسالک کی بنیان پر رکھیے ان کی جب آپ کو قبول کیا اس مختصر چی تنہید کے ساتھ ایک ادنا سی مہدبانہ گزارش تھی کہ یہ اتحال انکتہ ہی جلگتا اور نظر آئے گا یہ نظامی حضرات جانیہ نظامیہ والے یہ تو ہمارے ہی باق کے پھول ہیں حاجی اللہ اللہ کے دو خلیفہ بانیہ جانیہ نظامیہ بھی اور بانیہ دازم دیوبن بھی ہم دونوں چچت آگے اگر ہم آ کر بیٹھ گئے تو کیا آپ کی اتحال کا ہوئی کیا ہے مزہ تو جب آتا کہ حضرت بولانا شد بدلی کے مقام کا کوئی بڑے ہی مختلف فکر کے کسی عالم کو دعوت دے کر اور یہاں اتحال کی دعوت دے گای جاتی میں امیت رکھوں گا اپنے افتاد محترم سے کہ آئندہ کوئی ایسی بجلس اسی طرح کی گلدستہ ملاقب فرمائیں گے کہ جس میں یہ دوہ مقاتب شکر کے حضرات اور اسی پائے اسی نیار کی لوگوں کو بلائیے جس نیار کے ہمارے حضرت کو آپ سکتا اس مختصر سے مشورے کے ساتھ جب میں زیادہ بولنے کی طاقت نہیں چار ملے سے بیمار تھا اگر خود بھی آیادت کیلئے تشریف لے رہے تھے وہ بیمار تھا مگر اس وقت میں یہ کہنے کھڑا ہو گیا دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہم قوم میں اتحاد دے ملت میں اتحاد دے ایک اور اتفاق دے اور اپنے بلوں کی مشوروں پر حمل کر کے اپنی مستقبل کی لوگی کو سران دے اور ان لوگوں نے حالوں کو ان مدارس کی ذریعہ تحیار کرنے کی توفیق دے دیکھئے یہ رات ہے اور ہر رات کی افتبا ہوگی یاد رکھئے ہمیشہ مندرے میں نہیں رہیں گے میرا اپنے کھیر مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے دعویم کے زبانے میں کہا تھا ہاں یہ سچ ہے اپنا سورج آ گیا ہے گہن میں ہاں یہ سچ ہے اپنا سورج آ گیا ہے گہن میں لیکن گہن سے دکھلے گا ایک دن آستابِ نیکتا ضرور نکھلے گا یہ آپ کو خدا نے تیاری کا موقع دیا ہے ان مدارس کے ساتھ دوسرے علومِ عقیاء کی بھی تیاری کروائی ہے اپنے مہنے حالوں کو آنے والے وقت میں آپ کہاں سے پھر آئیے اس لائے گے کہاں سے آئی پھر آئیے اس لائے گے ان کی بھی تو تیاری کیجئے اس لئے دونے لائنوں کے ہمیں تیاری کروائی دولہ المستطاعتو تیاری کرو تو تیاری کے لئے اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے اس میں تیاری کروو خدا رہا اس سے پہلے کہ کوئی بھر آزا بھارے ہشیار ہو جاؤ یہ بات اس لئے حالات کی تو میں نے رات پہ بھی سنا رہا تھا بھائی ساتھ کو دو جن پہلے کا کہہ ہوگا ہے ایک کتاب اپنا کہ ایسا لگتا ہے شب غم کی سہر ہونے کو ہے ہونے کو ہے اہل دیتی اب دعاوں کا اثر ہونے کو ہے ہر طرح سے سن رہا ہوں انقراضی آہتیں ہر طرح سے سن رہا ہوں انقراضی آہتیں ہر طرح سے تھوں کیا نظام اب نظامی زن لگی کیا کیوں کہوں گا استفادی عباد کیوں کر اب نظامی زن لگی زیر و غمہ ہونے کو ہے اس کے تیاری کرو ممارے لیزر بلا السلام علیکم بھرا ماشاءاللہ حضرت والا اپنے ومانے کے بعد دارل علم دوبن کے مدلک بھی رہ چکے ہیں پورے مدہ پردیش کے جمعیت علماء کے وائب صدر بھی ہیں ناید امیری شمیت بھی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ حضرت خاری صاحب کے عزیز بھی ہیں جیسے آپ نے فروایا شاگرد وشید بھی ہیں اس کے ساتھ ہم سب کے گزرگر سربرز بھی ہیں آپ کے ان دل کے جذبات کو گرمانے والی باتوں کا ہم دل سے خدر کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ روبہ عمل لانتاہ کرتے ہیں کیونکہ حضرت خاری صاحب مرسل صلی اللہ بشب صاحب کی بلاس سے رخصت ہو رہے ہیں ہم ان کا احترام کے ساتھ شکریہ کے ساتھ رخصت کرتے ہیں دھنوات دیتے ہیں کہ آپ کی یہاں تجریف پہ رہی سے اور آپ کے قیمت خیالات سے ہمیں استفادے کا موقع ہوا اور اس ماحول میں آپ نے پریم اور پیس کا جو نسائج دیا ہی اس پر ہم آپ کو مدار اکبار کو پیش بھی آزا کرتے ہیں حضرت خاری صاحب دامت برکاتن چھوٹے نوسم سل کئی دنوں سے پرگرام کے تیاریوں میں ہیں اس لئے حضرت کا قدرہ استقبالیہ تھکاوت کی وجہ سے پہلے سے ناسازے تباہ کی وجہ سے احکر ہی الفاظ حضرت کے جذبہ حضرت کے صرف اس وقت کے جوہاں پتان کی مجیدی جوہاں پچھو رویہ سسنے خدبہ استقبالیہ از حافظ قاری محمد نتیزہ خان دانیو مہتمون مدرسہ عربیہ کاشت الالون قوم بازار بللاری وحالیہ تامیر جدید مدرسہ عربیہ کاشت الالون تنکان موک حاستے روید بللاری الحمدللہ رب العالمین والعاقلت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وعلى علیہ التییدین وعلى صحابہ التاہرین ومن تبعہم بیحسان الی آیوم الدین مرحبا تلقی ہے ابغم آمدی مہمان پر مرحبا تلقی ہے ابغم آمدی مہمان پر تیسر بسلدہ تیملاق آمدی انسان پر سبری آلکر موکتر علماء ایران ہمائیدین شہر اور حاضرین جلسہ میں سب سے پہلے انا خاناں دل اور دیتے کم سے رب رحمان کی بارکہ آزشان میں صلی اللہ شکر بجاناتا ہے جس میں مہمان اپنے مہمان پر پاسکا اور پیدا پر سے سن زمین پر لاری کو یہ پہار دکھائی اور کمن کے زرم 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 کو ساتھا دیتا کی میں اس موکتر اپنان یادتار اور تکنے پرسیوں کو ترہ پانانی کے بنهاب کو یادتارنا اپنی دینی اخلاطی اور انسانی اپنی دینی اخلاطی اور انسانی کار سمجھتانے جب نکر سعراتی اپنی کلی لوگ کا تاریخ انیس سو اٹاسی میں یہ قرائے کے رتان میں شروع ہوا تھا پھر خدا کریم میں ایسے مقلی اور کرم کرما حضرات کے تعانی جن کے دن میں ملت کا جر اور خدمت کا مقلی جزبہ تھا جن میں جناب ون سلیمان صاحب پول بازار کا تاریخ حضی سید اپن خطیش صاحب کنجواکٹر حضی کلی صاحب وغرا شامل ہیں ان باہلت جزبہ صادقہ رکھنے والے مخلصین کے تعالی اور تناسر اور جنہ بات ان تانی تلاری کی توجہہ اور دعاہ سے تاریخ اکتارے کی عمارت اور تاریخ قام اکیان انیس سے بیاسی نامر آیا اس کے بعد آج کے تقریبا 15 سال قبر اسی مقام پر داکتر اللہ اکیان تحاب کی نائت تلقائی زمین پر سن 2005 میں مصطاب العلمہ قائد ملو حضرت مولانا سید عرشت صاحب مدنی دام ادبر اکاتہ جو اس وقت اللہ مدار قرل علوم قبن کے ناظر تعلیمات اور استاذ حدیث پر آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی منتاز شخصیت کی حسیت سے جانے جاتی ہی کہ دست مبارک سے اس کی دنیا رکھی رہی تھی آج اس کی تعمیر جدید کا عظیم شان اتفاق پھر مولانا ہی کی مبارک آمد سے ہو رہا انیس اکاسی سے تادم ہا مدرس نے مختلف دینی ملی قومی سماجی خدمات انجام دی ہیں اور اس جہن جفا کے ظلم اکدیمی علم عمل امن وقع اور پیار حبت کی دیا روشن کر دی ہے یہ اکادر اصلات کے مقلسانہ توجہات اور سب سے بلکر خدا کریم کے قضل پیہن کر لکی جا ہے ادارے کو تشریف مانی والے اکادر حضرات الحمدللہ اسی پارے ملک ماناز اور منطق اپنی تشریف پاوری سے رونت بخشی ہے جنہ استاذ محکرم حضرت مولانا قریم حکیم کاب تانک برکات رحمت اللہ مناظر اسلام حضرت مولانا رشاد احمد صاحب مغلق پارل لون جو دائم حضرت مولانا صاحب صاحب مدنی رحمت اللہ صدر جنیت علماء خطیب اسلام حضرت مولانا محمد صالیم صاحب قاسمی ملتنی دار لن وقت دو حضرت مولانا مقی عطر رضاق صاحب حمیر شریعت مدی پردی صدر جنیت علماء حمیر شریعت کرمہ مولانا محمد عشق علی صاحب رحمت اللہ علی جانشی شوک اسلام حضرت مولانا صدر صاحب مدنی صدر جنیت علماء حمیر اور حضرت مولانا غازی علی احمد صاحب چشتی منتمن جانی ریاض الول صاحب مناظر اسلام حضرت مولانا مقی صدر ناسو صاحب صاحب دان برکات مجھے سے عظیم شخصیات شامل ہیں وقت دنگامنی کے پوش نظر انہی چند درخت سندھ ستاروں پر اتفا کرتا ہوں مہبرم حاضرین اجلاس آج کا اجلاس تین زالیوں سے بڑی اہمیت کا حامل ہے ایک تو ہمارے اداری کی پامیر جدید کا اکتفا ہے دو ملکہ ملکہ نوح حالان کی بستار بندی کا پیغام اور ایک جنگیو اتحاد کی سبا بلن کرتے ہوئے امیت تین کا اجلاس دی جس ملکہ 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 رحمہ حضرین حضرین کرنا ہوں میں سب سے پہلے کلی جنرائیوں سے اس اجلاس کے خدر آوطار اور نیمانی کو سوشی جانے سین ملکہ 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 مدنی شہدتا جنرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور جذبہ قلب کے ساتھ تلیمات پرہیب پیش کرتا کرن خدا کا من پہ اس طرح ہوا مالی کہ ہوا آغاز تجھر کا قصہ اور تکلیم ہے تجھے سے یعنی حضرت ہی نے یہاں کی سنگ دمینات رکھی اور افتتانی بھی حضرت تشریف لا رہے پر محترم جناب پر سامی جی کسی حضر کے وجہ سے آج یہاں تشریف نہیں ہی مختلف مقاتب فکر کے علماء اکرام تانی اخبران ملت ہمائی دین سہر اور تکلیم کا بس ہمین قلب استقبال کرتا ہی اور آپ کی ہاتھ تشریف آوری پر احلا و سہلا مرحضا کو اتانی اور قوی اور قوی کو کہ تکلیم رحمان آپ کو تکلیم پر نصیب کرمائے اور ہمارے اس تکارے کو اللہ تعالی مرحضا و رحمی حصیب کرمائے اور یہاں کو نانی حالان کو تکلیم کرنے اسی پر ہم معامین و انتظرین کا جنہ اکمہ بڑے سبت دن سے مدرس کا تعالیم کیا گے شکریادی ادا کرتا ہوں اور اس تکلیم کرتا ہوں آخر میں پھر ایک مرتبہ قلیم مہمان کا حضرین اجلا کا راکھ علمان قرآن کا اور پلیم مطابق تکلیم ممان دوان کا فردن فردن استعمال کرتے ہوئے اس شعر کے ساتھ اپنی بدا لوتا ہوں احساس تعلن اتبر ہے تلقاق کی دنیا چھوٹی سی حضرت ہو گئے حضرت کا بات تھوڑی در مرشد قنیکل صاحب جناب صحر مرشد صاحب قنیکل ان سے بزارش کرتا ہوں کہ ترے مرتبہ دربار رسالت مہار صلی اللہ علیہ وسلم نظران عقوبت پیش فرمائیں دربار فرید مرتبہ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد نظران عقوبت پیش فرمائیں جاروین جناب سید بادا قیر مرشد صاحب قنیکل صاحب حضرت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ باعاز ملل دربار شریف قید بارگ رسالة مرحب صلی اللہ مرحب 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 ورنہوں کے لئے سے ورنہوں نے رکھا آیا کیا ہے در فتر ایسا فتر ایسا موسیقی جوھبا فتر ایسا موسیقی فتر ایسا فتر ایسا فتر ایسا موسیقی 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 اپنے لامتا کنے مکھے امتا کنے مکھے امتا کنے مکھے امتا کنے مکھے امتا کنے مکھے رشت کے دے ہاں امتا کنے رشت کے دے ہاں امتا کنے 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 سمجھے کنے سکس مورٹ عزیز دوستو چن منٹ میں حضرت تشریف لائیں گے اور حضرت کا خطاب ہوگا وہی حاضر جلسہ ہوگا آپ حضرات گھنٹے سے ساری باتیں سن رہے ہیں میں دو تین موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے دو اور اہم مہمان ہیں ان کو صرف حاضری درج کرانے کیلئے آپ کے سامنے کھڑا کروں گا ملک میں یہ یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے جس نے پورے ملک کو بے قرار کر رکھا ہے اس سلسلے کو لے کر کے ہمارے اقابل سپریوم پورٹ پہنچے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں ہندوستانی دھرنا دے رہے ہیں عام طور سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں مسلمان آگے آگے ہیں مسلمان دھرنے دے رہے ہیں مسلمان میں جوش اور خروش ہے حقیقت ایسی نہیں ہے جیسا کی مولانا نے فرمایا نینان کے فیزدی ہندوستان ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور کچھ فرقہ پرست مٹھی بھر ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں یہ مسئلہ صرف مسلم مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ ہندوستان کے دستور اور آئین کا مسئلہ ہے اس لئے ہمارے مزرگوں نے اس بارے میں حکمت عملی یہ تے کیا ہے کہ آپ کسی مدرسے کسی مسجد کسی مذہبی ادارے کو جلسے جلوس ریلیوں کے لئے تنہا نہ استعمال کریں بلکہ غیر مسلم برادرانے وطن کے ساتھ اشتراک کر کے چلے آپ ان کے ساتھ مل کر کے یہ لڑائی کتنی لمبی ہے نہیں کہا جا سکتا سو سال سے ملک کا رخ ایک طرف تھا اور جب سو سال میں یہ طاقتیں طاقتور ہو گئی وہ پارلیمنٹ تک پہنچ گئی دستور ان کے ہاتھ میں آ گیا کروہ نے اس سے کھیلنا شروع کیا آج پورے ملک کا رخ بدل دیا ہے پہلے ملک بھائی چارہ سکرورزن کی طرف چل رہا تھا جمہوریت کی طرف چل رہا تھا آج ملک فرقہ پرستی کی طرف چل رہا ملک کی قسمت کے مالک فرقہ پرست بن کر کے بیٹھ گئے ہیں رہدے میں آ گئے ہیں پرسیوں میں آ گئے ہیں یہ اس ملک کو بچانے کی تحریک ہے اس کو تنہا مسلمان کا ایک مقام ہے مسلمان نے ہمیشہ ملک کی تعمیر و ترقی میں آگے بڑھ کے قائدانہ کردار ادا کیا اس ملک بھی آپ قائدی ہیں لیکن برادرانے وطن کے ساتھ اشتراکے عمل کر کے ہی آپ کسی بھی تحریک کسی بھی غیلی کسی بھی دھرنے میں آگے بڑھیں تو کامیاب ہوں گے جہاں جہاں ملک میں ہو رہے ہیں اس سلسلے میں ہیڈیٹیشن وہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں غیر مسلموں کے بھی ہیں ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ان سے اظہار حمدردی کر سکتے ہیں میں اس جلسے کے سریعے سے واسطے سے ان تمام لوگوں سے اظہار حمدردی کرتا ہوں جو ملک کے دستور اور آئین کی حفاظت کے لیے گھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ بند میں شریک ہیں جو لوگ جمہوریت اور سلسل کو بچانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اس میں کئی لوگ شہید کی ہو چکے ہیں اور یوپی میں دہلی میں شاہین باغ میں پتناوے لکموں کے گھنٹا گھر میں بڑی تعداد میں خواتین بودھ میں بچے کو لے گر کے بیٹھی ہوئی ہیں ہم ان کے ایک ایک آہ میں شریک ہیں ایک ایک دکھ میں شریک ہیں ایک ایک درد میں شریک ہیں ہم ان سے کسی درجہ میں الگ نہیں ہیں اور صرف وہی نہیں بلکہ جب نوٹ بنگ کیا گیا بھی مائگریشن کیا گیا تو کتار میں کھڑے کھڑے سو ہندوستانیوں کی جان گئی ہے ہم ان شہیدان ملک و ملک کو بھی خیراجی عقید جلسے کے واسطے سے پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ملک و ملک کے شہید ہیں اگر کوئی دشمن ملک اور اسی ملک اس کی فوج اس کا لشکر بارڈرے پہ ایک ہندوستانی کو مارتا ہے تو وہ دشمن کہلاتا ہے اور ہماری غیت پالیسیاں اپنے ہی شہریوں کو مال ڈائیتی ہیں موت کے گھاڑ اتارے ڈائیتی ہیں بوخہ رکھتی ہیں پیاسہ رکھتی ہیں تو یہ ملک دوستی کر سے ہو سکتی ہے جس پہریک کو نفرت کی پہریک کو پروان چلانے کے لیے فرقہ پرستوں کو سو سال لگا یہ ملک کی طاقت کی بات ہے سالمیت کی بات ہے کہ سو منٹ میں ہی لگا انیورسیڈیوں کے طلبہ نے عام ہندوستانیوں نے سپریم پورٹ کے وکیلوں نے ہائی کورٹ کے وکیلوں نے سپریم پورٹ ہائی کورٹ کے ریٹائر ججوں نے اور عام ہندوستانیوں نے سو منٹ میں فرقہ پرستی کے پارو پہت کو بکھیر دیا یہ جنگ کتنے دن چلے گی نہیں کہا جا سکتا سی اے اے ہو ینارسی ہو ین پی آر ہو اس کے چاکیا مراحل ہیں اور اس کے کرنے والوں کی نیتیں کیا ہیں وہ ملک میں بیسا نیراج لانا چاہتے ہیں اور ملک کو کس خانہ جنگی کی طرف جھوکنا چاہتے ہیں یہ جنگ کتنے دنوں میں انجام پہ پہنچے گی نہیں کہا جا سکتا مگر میں ہر ہندوستانیوں کو خوشخبری دیتا ہوں اس جنگ میں تم جیتو گے اور تمہارے دشمن ہاریں گے چاہے کتنی بھی تم کو اس نے حسنے سے حکمت عملی سے حمد سے ہم کو آگے پڑھنا ہے اپنے صفوں میں اتحاد کو باقی رکھنا ہے اسے پروان چلانا ہے برادران وطن کو ساتھ میں لے کر کے کسی بھی پروگرام میں اس سلسلے میں ہم کو آگے پڑھنا اور شریک ہونا ہے تنہا مسلمان کے نام سے آپ آئیں گے تو ہمارا مدد وقابل بلا چالاک ہے وہ مسئلے کو ہندو مسلم کر جل کے پیش کر دے گا اور آپ کے اس بحنت کے اثر کو بے اثر کر دے گا یہ ہر گاؤں دہات شہر میں بسنے والے مسلمان کے لئے پیغامیں صرف ایک شاہین باغ نہیں ہیں اگر ملک کے حالات درست نہیں ہوئے تو ایسے پتہ نہیں کتنے شاہین باغ اس ملک میں بنیں گے ہم ہندوستانی اپنے خون کے اعتبار سے ہیں آدھار کارڈ کے اعتبار سے نہیں ہیں جو رول آدھار کارڈ کی وجہ سے ہوتر کارڈ کی وجہ سے ہندوستانی ہیں ان کو ریکارڈ پیش کرنا چاہیے وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ یہ ہم تو سنت دیں گے ہم ہندوستانی ہیں آدم علیہ السلام تو اسلام جنت سے آئے تھے یہی آئے تھے مگر ان کی اولاد یہی پیدا ہوئے ہیں اسلام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے آیا بل اقین آیا کیونکہ ہمارے نبی وہاں پیدا ہوئے مگر مسلمان یہی کی ہیں یہ کسی باہر کے ملک سے نہیں آئے ہوئے ہیں یہاں تھا ہر ہندوستانی مسلمان اسی زمین سے پیدا ہوا اور ہم اپنے ملید کو اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اسی میں اللہ اٹھائے جا رہے ہو اسی سے اٹھائے جاؤ گے اس سے بڑا ثموت اور ہمارے اس سرزمین کے باشندہ ہونے سے کیا ہو سکتا ہے یہ ثموت قرآن میں دے رکھتا ہے اس لیے میرے دوستوں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے میں آگے پڑھنا ہے کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ظلم تو ظلم ہے بلتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم تو ظلم ہے بلتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور خون تو خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے ظلم کی انتہا تو ہوتی ہے سبر کی انتہا نہیں ہوتی ظلم تو اس کا ہے کہ اہد وفا ٹوٹ گیا بے وفا تم نہیں ہم ہی سہی جیسے آزادی کے موقع پہ آپ کے بزرگوں نے محنت کیا اگر یہ ملک کے حالات نہیں سہی ہوئے ملک کی سالمیت کے لیے آئین دستور کو بچانے کے لیے آپ کو پھر اسی طرح سے مضبوط ہوگا یہ قربانیاں دینا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو سمجھ گئے ہوں گے جو ہر منظم تجزیب اور اکابیر کے ذریعے سے آپ کو دیا جا رہا ہے حضرت تشریف لائیں گے میں اس سے پہلے حضرت مولانا صلی اللہ عبدیم صاحب دامت برکاتہ ہوں جو بلو سے تشریف لائے ہیں دارلوم شاہ علی اللہ کے محتمی میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ پانچ منٹ پہ حضرت اپنی حاضری درج کروائیں اور اس کے بعد مولانا عبد الرحیم صاحب رشیدی جو کرنیٹر جمعہ علمہ کے صدر ہیں وہ انشاءاللہ پانچ منٹ پہ اپنی حاضری درج کرائیں گے اور کچھ پیغام دیں گے پھر طلبہ کی دستاروندی ہوگی پھر حضرت والا کا خطاب ہوگا اور دعا ہوگی آپ اگر آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اپنی حاضری دانیچ میں آپ اپنی حاضری دیچ کریں اب چینھد ہے کچھ طلبہ کی رہے ہیں بسم اللہ ورحمن ورحیم بسم اللہ ورحمن ورحیم یہ بڑی بادرکت مزلس ہے جیسا کہ ہمارے برانہ فرمایا ایک ساعت صحبت کے باولیہ بہترس سبسالہ اور حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم لکسالہ فرمایا تو سو سال یا ایک لاکھ سال اخلاف یا عبادت کرنے سے بہتر ہیں تو ہمارے سامنے صاحب جادر شیعق محمد اللہ علیہ وسلم لکسالہ شریف لاتھو کے ہیں میں ایک بزاری شکرنہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جبول کے حالات ہیں ایسے حالات ہندوستان کے بازات ہوئے اس کے شروع میں آئے تھے تو ہمارے میں نے حلق موبل الاسلام موبل الڈاللہ دوڑن حد میں انہیں نشاوہ مساہب اللہ سہولہ تھا حد میں فرمایا کہ شیعق الاسلام رحمت اللہ علیہ صدر کے نماز میں انہوں کے نازلہ شروع ذرما دیا اور اس نے انہوں کے نازلہ شروع ہوئی ہندوستان میں حالات بدلے اس وقت کے پرمینسٹر جوہلال نہرو لال بہت شاستری کیا کہ حضرت سے معافی مانگو ہم انشاءاللہ بڑا پرادر کریں گے وہاں کی معافی مانگا ہے اس لئے اب ہم کو اللہ کی طرف زیادہ میں توجہ ہونا ہے اللہ کی طرف میں توجہ ہونا ہے اب بہت سارے عدی تک فجر کا احتمام بھی نہیں کر رہے فجر کے رماس کو بھی احتمام نہیں کر رہے تو پیسے پڑا کھلے دگائے گی اس لئے مہربانی فرما کر میں سب ہوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کی حضرت لینا ہے ہمارا اللہ مجھو ہمت و مرکہ مجھو خودہ اکتو سنسلی کے لئے مثال دیکھے بات ختم کر رہا تو جنگل میں درخت پر چڑھ کر مرغہ بانگ دیا اب تو بھیڑی آیا آ کر کہنے لگا مرغہ آؤ آزار ہو چکی ہو آؤ نماز پڑھنے کے جواد کیسا مرغہ کہتا لیچے اکروں جان کا خطرہ نہ اکروں ایمان کا خطرہ جان جائے بھار میں ایمان نہ جائے اُترنے کے اردہ کیا بھیڑیا بھاگنا شروع میرے کہاں جا رہا کہنے میرا بھجو پڑ گیا پلٹ کے لئے شور کو دیکھ کے بھاگ رہا ہوں تو میرے بھجوڑ کو ہمارے ساتھ بدا کی مجھوڑ رہا ہوں لیکن ان کا اللہ کے تامن کو بہتر اللہ کے مطمئنے جائیں اللہ کے مطمئنے جائیں ان پرسول اللہ ان پرسول اللہ ان پرسول اللہ تبا کی مطمئنے جائیں اور آپ کو ہر کو دکھ کرے گا اور ہر کو دکھ کرے گا ان کو بھجاری ہو کہ ہمیں ان کو بھجاری پھک کریں اللہ تعالیٰ من طمان کو بھجوڑ کرنا اور ان کی دستار باکی ہو رہی ہیں آپ ہمارے حضر کے اقتصدام کر ان کی دستار بندی کریں گے کل خیامت میں ان کے وارگانت اس طرح میں اللہ کرے گا اس لئے جو تو اپنے رسول حافظ نہیں بنا چکے ہیں ان سے من گزارت ہو اور اس کے بعد حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رشید بھلالہ بارکاتہ حضرت بھلالہ بارکاتہ مختصر انفیاری حضرت بھلالہ بارکاتہ حضرت بھلالہ بارکاتہ حضرت بھلالہ بارکاتہ فرمانہ تبھلالہ بارکاتہ حضرت بھلالہ بارکاتہ الحمدللہ بارکاتہ حضرت بھلالہ بارکاتہ حضرت بھلالہ بارکاتہ اما بعد جبکہ اسٹیج پر نعمان معظم اور آپ کے شیخ مسیح تشریف لائے چکے ہیں اب کسی اور کے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب صدر محترم کی بات سنیں گے اور اسے کی نئے یہاں پر دیکھے ہوئے ہیں لیکن مجھے حاضر درست کرانے کا حکم ملا ہے اس لیے میں ان تین موضوعات پر چل الفاظ کہہ کر اپنے جگہ لوں گا سب سے دونی بات یہ ہے کہ یہاں جو مدرسہ مدرسہ جدید کی امارت بنی ہے تعمیر ہوا ہے اور یہاں آج افتداری موقع پر ہم نے جمع ہوئے ہیں یہ مدرسہ ہے کیا یہ مدرسہ دین اسلام کے قلوں ہے یہاں پر دین اسلام کے حقابت کی جاتی ہے جس قریبے سے ملک کی فوج ہوتی ہے اور اس کو تیار کیا جاتا ہے ملک کی حفاظت کے لیے اسی طریقے سے اس دینی قلوں کے اندر علماء اکرام کو تیار کیا جاتا ہے حفاظ اکرام کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ آن انسانوں کے اندر جا کر دین کا کام کرے اور دین کی حفاظ قریب جدو جہد کریں اس لیے یہاں پر حفاظ اکرام کو تیار کیا جاتا ہے علماء اکرام کو تیار کیا جاتا ہے اس حساب سے یہ دین کے خلے ہیں ان کا باقی رکھنا اور ان کو معقود رکھنا اور ان کی اعانت کرنا ہم میں سے ہر ایک کی زمینہ داری ہے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ایک خرقی جس طریقے ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں مدرسی کی ضرورتوں کو خیال رکھیں اور اس کی پورا خیال رکھیں جس طریقے سے اپنے دھر کے افراد کا خیال رکھیں یہاں مدرسی جو عام طور پر یہاں پر غریب طلبہ یقین طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بہت طریقے تعلیم اور بہت طریقے تعلیم کام کرنے کے لئے آمادہ ہوتے ہیں اس طریقے پر ہمیں سب کنگے ان کا بھی تعامل کرنا چاہیے ان کو سہولت طرح کرنا چاہیے اور یہ جو حفاظ کرام یہاں پر ہوئے ہیں اور یہ جناتر حفاظ کرام جمعنے اور یہ پہتا تنگی بھی جا رہے ہیں یہ حفاظ کرام اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم مکمل حفظ کر چکے ہیں اور یہ الحمد سے لے کر ومناس کا بغور پہلے قرآن کریم کو پڑھ لے کریں قرآن کریم میں جہاں ارشاد فرمایا ہے ہم نے قرآن کریم کو نازل دیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو حفاظت پر ایک پڑھ لیا جو ہے تو تغطہ کے سینوں کے اگر قرآن کریم کو محفوظ پڑھا دیا جاتا ہے یہ بغور پہلے کے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تراغی کے اندر ان سنتوں میں اور دیٹھے ہیں تراغی کے اندر ان دیٹھے ہیں کہ یہی حفاظت کران تیس رکھات تراغی کے اندر ہر دن تیس رکھات پڑھا سچائی دن کے اندر یعنی تیس دن کے اندر کنٹم وال قرآن کریم میں سنا دیں اس لئے یہ حفاظت کران کیونے قبر کرنا چاہیے اور یہ جو اپنے اپنے دین کے لئے نکلتے ہیں تو اس لئے ہمیں اس کا تحانم کرنا چاہیے ان کے کنے پر عمل کرنا چاہیے اور تیس رکھیں کون یہ گھٹی ہے اس کے لئے ایک مثال دی سمجھنا چاہیے تو ہندوستان کے اندر کتنی کونے ہاتھ آدھ ہیں ہر ایک کم جب میں کونے ہاتھ آدھ ہیں ہر ایک کونے ہاتھ آدھ ہیں ہر ایک کم لگو لگ جہاں آلد ہو ہر ایک کم مذہب آلد ہو اس لئے ہر ایک کم دوسرے کے ساتھ تعالیم پر جزید کی بجاریں گے سکون کی جو جملا جمیتی حقیبی یا نکون رہید ہے اور ہر ایک کچھ سکتے تعالیم نیناہا تک جاہرین جنگ نکستان رہے گا اور سکون کے اندر کی تنین دون ہوں ترغییر کو جہاں سکون کے ساتھ امن کے ساتھ کی زندگی نصیب ہوگی لیکن الفارتزاب نے اپنی جگہ لکھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ببارک و تعالیٰ ہم سب کو اتمنان اور سکون کے زندگی نصیب پر مائے واقعی جاوانا لیکن دین 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 اپنے دستان پردی ہوگی ماجونی پتا زکرانی کا نام نظر واقعی جنگی جنگی پشک diyor سارغین حضور نگل سارغین تأندي محمد شہر حضور عصر محمد آزات صاحب ناکر حضور محمد شاہر ناکر حضور محمد عوض برادین صاحب الان دین ماشاءاللہ impost پانا حضرت والا کے بست مدارت کی برکت سے انہوں نے حالانا چمن کل ملت کا مخلص خادم بنائے حاضر محمد مستقا بن مزبور شاہد تنگیو حاضر محمد اسماعی بن حسین صاحب کرگو کرگو حاضر محمد سوائن بن اپنی رسید صاحب پسٹے تین کل حفاظ جرام آتے رہے حاضر محمد اللہ بکت ان حضرت شاہد حاضر اپنی رکھائیں کرگو حاضر محمد عمر شاہد تین انجر داشا شاہد انسر داشا شاہد بنائے حاضر محمد شاہد تین حسین احمد شاہد بنائے حاضر محمد تلسیب تین شتیر احمد شاہد بنائے حاضر محمد شاہد بن اپنی رسید صاحب پر آجا شاہد دو ہزار رئیس کے اپنے رہے حاضر محمد عمر شاہد تین محمد حضار صاحب پری سکر حاضر محمد غنائر بن جابر صاحب شاہد تین بندہ رہی حاضر محمد اکھال تین اللہ پر صاحب پر آجا شاہے حاضر محمد عمر شاہد تین شاہے حاضر محمد عرشتلائن تین شاہے حاضر محمد قرؐ بن تم عمر شاہے پرستی ہے جگہ ہے نا رسا جس کے نظاری کو پرستی ہے نگہ ہے نا رسا جس کے نظاری کو پراملہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے اب حضرت والا کا انتہائی قیمتی خطاب شروع ہم جارانا آپ حضرت سے نظاری کی کہ حضرت کے خطاب حضرت کے خطاب پرructوہ نکوں کے بادے جمہے بائے انہوں نے انہوں نے انہوں نے tightly نہیں شکریہ آدھا کرتا ہوں جب میں لوگوں نے انتظام کیا ہے ان کا بھی جن جن علمہ نے منتظمین نے آئیمہ نے قاری صاحب کا اس جلسے کے منعقد کرنے میں جس طرح کا بھی تعاون کیا ہو خاص طور سے ابنائے قدیم نے اور یہاں کی آئیمہ و علمہ نے میں سب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں حضرت سے درخواست کرتا ہوں ہم جب دعا میں سب کو یاد رکھیں اور قاری صاحب بللہ دلہ مزید آوان و انصار اتا فرمائے آمین اور نؤمن به ونتبکر علیہ اور نعود باللہ من شذور انفسنا اور من سجی آل اعمالنا من يهل دلہ فلا مضل لہو ومن يضل لہو فلا حال لہو ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شرک لکھ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد علماء کرام حضرت بولا خالصہ معذر حاضرین جلسہ یہ اجتماع مدرسے کی ایک نئی تعمیر کے سلسلے میں قافی حد تک مکمل ہو جانے کے بعد ناکد کیا جا رہا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم آپ سے پہلے ایک مرتبہ آئے تھے اور اس جگہ میدان تھا کوئی عمارت نہیں تھی سب نے مل کر بیٹھ کر یہاں دعا کی آئی صاحب نے عظم کیا کہ ہم یہاں مدرسہ تعمیر کریں گے اللہ نے تعیید اور غصرت فرمائی اس نے اپنے بندوں کو خاص بندوں کو مدرسے کی تعمیر پر اپنی حلال کمائی لگانے کی طرف متوجہ کر دیا یہاں تک کہ اللہ کی کتاب پہانے کے لئے ایک درسگاہ وجود میں آگئی اور قاری صاحب اس کا سبب بنے جو انشاءاللہ قاری صاحب کے جیتے جی اور قیامت تک جب تک یہ مدرسہ رہے گا اور اس میں اللہ کی کتاب کی تعلیم دی جاتی رہے گی اس کا سبب قاری صاحب کو پہنچتے رہے گا اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے بس تم بیٹھے رہو رہنے پیسے جاؤں اور لوگ جاؤں جن لوگوں نے مدرسے کے ساتھ تعاون کیا ہے ان لوگوں کو بھی اس کا سبب قانستہ رہے گا میرے بھائی ہمارے بزرگوں نے ڈیر سو سال پہلے اٹھالہ سو چھیاست میں دارالاللوم دیوبند کی بنیاد کی تھی خدا نے ان لوگوں کو روشن ضمیر بنایا تھا اللہ نے ان کے دماؤ اور ان کے سینوں میں یہ چیز ڈالی کہ آنے والے دنوں میں اسلام اور دین کی بقا کے لیے ذریعہ مدرسے ہی ہو سکتے ہیں اس لیے ایک ایسے مدرسے کی بنیاد رکھی جائے جو ہندوستان سے لے کر امریکہ تک اور ہندوستان سے لے کر آسٹریلیا تک اللہ کے دین اور نبی کریم ان لوگوں کے اخلاص و للہیت کو قبول فرمایا اور داراللوم دیوبند پہلے ہی سال میں اس کا ایسا شور بجا کہ ہندوستان سے لے کر خراسان، سمرقن اور بخارہ تک کے طلبہ کھچے کھچے داراللوم دیوبند کی طرف آگے اور مسلمان بھی ہندو بھی اگر آپ داراللوم دیوبند کی پہلی روداد کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں ہندووں کے نامیں ملتے ہیں اور داراللوم دیوبند میں ہوں پڑھ رہا ہے اور داراللوم نے پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ ساری دنیا میں اس کے پہانے والے لوگ پہنچے ہیں ہم نے امریکہ میں دیکھا ہے یورپ کے ملکوں میں دیکھا ہے افریقہ کے ملکوں میں دیکھا ہے وسط افریقہ میں دیکھا ہے آپ جہاں جائیے جہاں انسان جھوپڑیوں کے اندر رہ کر اپنے زندگی گزار رہا ہے وہاں بھی مدر سے بنے ہوئے ہیں اور پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں ان سے پوچھو کہ کہاں سے پڑھ کر کے آئے بلواسطہ یا بلاواسطہ کہتے ہیں کہ ہم دیوبند یا دیوبند کی کسی شاخ سے پڑھ کر گیا ہیں ان دوستان کے اندر جہاں ہمارا رہن سہن غیر مسلموں کے ساتھ ہیں ہمارے پچھے سکول میں انہی کے ساتھ پڑھتے ہیں محلوں میں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں بازاروں میں انہی کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں اس کے باوجود دین محفوظ ہے اس اجتماع میں اتنے لوگ ہیں کرتے ٹوپی داری والے آپ کو دنیا کے کسی دوسرے خطے میں کسی دوسری عوم کے اجتماع میں اچھے لوگ نہیں ملیں اندرستان کا پرائم منسٹر بھی اسی طرح کو اشارہ کرتا ہے کہ یہ لوگ تو اپنے کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں کپڑوں سے اپنے ٹوپی سے مگر یہ پہچان دی ہے کس نے یہ پہچان تو مدرسوں نے دیا ہے جو مدرسوں میں پڑ گئے ہیں رہ گئے ہیں ان کا تعلق مدرسوں سے رابطہ قائم ہو گیا اس انسان کی شکل و صورت اس کا رہن سہن اس کا پہناوہ ہر چیز بدل گیا اس لیے کہ مدرسوں کی خصوصیت تعلیم نہیں ہے مدرسوں کی خصوصیت تربیت ہے تعلیم اسلام کی دنیا کی ہر یونیورسٹی میں ملتی ہے ہمارے ہاں ہندو یونیورسٹی بنا رس ہے وہاں بھی اسلامیات کا شعبہ ہے میں انگلائن میں گیا اسلامیات کے شعبے کے ایک پروپیسر تھے وہ انگلستان کے دیر پہ بھائر ہو گئے ہیں میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا دنیا کی کسی قوم کو کسی ملک کو کسی طاقت کو کسی یونیورسٹی میں اسلامیات کا شعبہ پڑھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے جو یونیورسٹی بنے گی اس میں شعبہ اسلامیات کی بھی بنے گی لیکن اگر کوئی اسلامی مدرسہ بنتا ہے تو دنیا کی طاقتیں کہتی ہیں مدرسہ دہشتگردی کا اڈہ مدرسوں میں دہشتگردی کی تعلیم دی جاتی ہے اور جو علماء پڑھ کر نکلیں کہا جاتا ہے کہ دہشتگرد ہے حالا حالا کہ تعلیم وہاں اسلامیات کی دی جاتی ہے یہاں بھی دی جاتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں تعلیم ہے اسلامی تربیت نہیں ہے آپ کے یہاں تعلیم آئے اسلامی تربیت کے ساتھ ہمارا ماندہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم بغیر تربیت کے بیکار ہے مذہبی تعلیم انسان کی زندگی پر اثر جب ہی لاتی ہے جب اس کے ساتھ اس کی تربیت ہے اور تربیت کا یہ اثر ہے دنیا کے اندر کہ آپ کا تعلیم علم دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ لے دیں بہت کم تنخواہ کے اوپر اپنی دنیا کو ایک طرف کر کے اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے زندگی لگا دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی پڑھنے والے تعلیم علم میری آخرت کی زندگی کا سرمایہ ہیں اور میں کامیاب ہوں اگرچہ میری تنخواہ ایک لاکھ اور پچاس ہزار نہیں ہے لیکن جس آدمی نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنا رکھا ہے اس کے مقابلے کے اندر میں جس نے اپنا مقصد صرف آخرت کو بنا رکھا ہے میں کامیاب ہوں میں کامیاب ہوں اور اس کی زندگی کا حصر یہ ہے میں آپ کو ایک بار بتلاتا ہوں اور آپ اس پر اور کیجئے اللہ کی کتاب دنیا کے اندر صرف قرآن ہی نہیں ہے دورات یہ بھی اللہ کی کتاب ہے انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے بھی اللہ کی کتاب ہے جائی تھی زبور قرآن کہتا جائی تھی ان پر میں کچھ صحیفیں بتا لے گئے تھے صرف وہ بہت زیادہ دنیا کے اندر پہلے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ شراغ لے کر گھوڑیں کہ تھی کوئی تورات اور انجیل کا حافظ مل جائے آپ کو نہیں ملے گا ٹھوٹھے وہیں ٹھوٹھے یونیورسٹیاں ہیں بڑے بڑے کالی جائیں دنیا میں ہی جو انجیل کا چال پہلا ہوا ہے لیکن انجیل کا حفظ کرنے سے تو پیسہ نہیں ملے گا دنیا نہیں ملے گی اس لئے پوری قوم نے انجیل کو چھوڑ دیا کوئی حد نہیں کرتا ہے انجیل کو اس سے آخرت تو ان کے عقیدے کے مطابق مل سکتی ہے مگر آخرت کا کوئی تصور اور اس کی قیمت ان کے ہاں نہیں ہے دنیا مل رہی ہے یہ سب کچھ ہے اور کافی ہے لیکن مدرسوں کی تربیت کا اثر یہ ہے کہ جو آدمی مدرسوں سے ذرا بھی وابستہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے یہ حافظ قرآن بن کر اپنی آخرت کو بھی آباد کرے گا اپنی ماں باپ کے آخرت کو بھی آباد کرے گا یہ تصور مداری سے اسرانیہ سے ملتا ہے اور اتنے حافظ قرآن ہیں ہندوستان کے اندر دنیا کے ملکوں میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں آپ اگر گلنا چاہیں تو گلنی سکتے ہیں ہر شہر میں میں تو دیکھتا ہوں کہ رمضان میں مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں حقفہ زیادہ ہوتے ہیں مسجدیں نہیں مل پاتی ہیں اور اگر کوئی حافظ خوش الحان کسی مسجد میں پڑھتا ہے تو اتنے حافظ قرآن سننے کے لئے پیچھے ہوتے ہیں کہ اگر پڑھنے والے امام سے کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بیت وقت اتنے مقتبی وقمہ دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ نہیں باتا خاموش کھڑا ہو جاتا ہے یہ صفت قرآن کے حفظ بھی مدارس اسلامیہ کی بنیا کیا ہوتا ہے اور دن بگن یہ چیز بڑھ رہی ہے اسلام مخالف طاقتیں اس رشتے کو امت کے قرآن سے جتنا کاتنا چاہتے ہیں یہ رشتہ قرآن سے اتنا ہی مضبوط ہو رہا ہے ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے حفاظ قرآن بہت کمتے دعلق دیوبن میں دو تین درسگاہیں تھی حفظ قرآن تھی اس میں بھی چھو تھوڑے تھوڑے بچے بٹے رہے دیں آج دعلق میں اٹھارہ یا بیس درسگاہیں ہیں اللہ قرآن کی اور اتنی درسگاہیں ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جب کبھی میں جلسوں میں ایک تو بہت کم جاتا ہوں اپنی مہدوری کی وجہ سے لیکن بہت سے مدر سے ایسے ہیں کہ اس وقت تک پنگلی نہیں بانتے جب تک بچہ صبح سے لے کر شام تک ایک دن میں پورا قرآن نہیں سنا دیتا ہے بہت مدر سے ایسے ہیں ایسے مدر سے ہی ہوئی ہے کہ ایک سال میں سو سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو بچوں کو حافظہ قرآن بناتی ہیں اور تیس شالیس والے تو بہت ہے یہ ہمارے اکابی کی جد و چوت کا سمرہ اور ٹھل ہے ہماری قوم اس ملک کے اندر برباد ہو جاتی اگر میں مدر سے ایسے سامیہ نمتے ہیں کہ میری اس بات میں شاید کسی کو اختلاف ہو لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں جو بول رہا ہوں سوچ سمجھ کر بل رہا ہوں دیکھئے عرب کے بڑے بڑے لوگ مسلمان برادریوں کی برادریوں فرانس میں چلے گئے جب فرانس نے الجزائر خونس مغرب مصر تک حکومت کی تو یہاں کے بہت لوگ روٹی روزی کمانے کے لئے فرانس چلے گئے جو کہ انہیں کوئی ویزا تو لینا نہیں پڑتا تھا فرانس کی حکومت تھی ان کے ملکوں کے اندر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ملک آزاد ہو گئے ان کی تیسری یا چوتھی کہی تھی پانچویں نسل ہے شراب پیتی ہے سور کا گوشت کھاتی ہے انہیں کچھ معلوم نہیں ہے اسلام کے بارے میں میں انگلینڈ میں کچھ مجھے خریدیاں تھا میں دوکان بھی نہیں دوکان بھی نہیں یہ سمالیاں ٹھیلے ہوتے ہیں اس طرح کے میں دوکان کر گیا پھر مہمولی سی کچھین مجھے لے ہو جی تو وہ میری صورت دیکھ کر کے میرے ساتھی سے پہنے لگا تو میں بھی مسلمان ہوں انگریڈی ہوں تو اسے نے یہ بتایا تو میں نے کہا اس سے بوجھو کیسے مسلمان ہیں لیکن میرا باپ یمن کا تھا اس نے یہاں حکر میری ماں سے شادی کر لی میرا باپ مسلمان تھا نبی مسلمان ہے میں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ اسلام جو مدب ہے وہ کیا ہے اور کیا دنیا بھی اس کی تعلیم ہے جب اس نے پوچھا تو اس نے خاص انداز میں مدب ہو جا دیا کہ میں نے کچھ مال ہو نہیں اب میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو عرب سے وہاں پہنچے تھے ان کی اپنی زمان عربی تھی وہ نماز پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے قرآن بھی پڑھتے تھے لیکن ان کی یہ تیسری چوتھی پانچویں نسل بلکل دین کو نہ جاننے والی بلکہ دین بیزار کیوں ہے؟ کیوں شراب پیتی ہے؟ کیوں صورت پر دوست کھاتی ہے؟ میں آپ سے کہوں گا اس کا صرف ایک ہی سبب ہے اللہ ہوں ان جانے والوں کی مقفلت فرمائے انہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مدرسے نہیں بنائے اگر وہ مدرسے بنا کر جاتے تو ان کی نسلیں اس طرح دین بیزار نہ ہو دیں ہمارے اقابع میں سن سن سنکالیس کے بعد مدارس اسلامیہ کو اپنے بنانے کو ان کی بنیاد رکھنے کو اپنی زندگی کا مقصد جانتا ہے ملک کے آزادی کے بعد نمی دولماء نے یہ فسرہ کیا اور تو کوئی جماعتی نہیں دی آج تو ہر آدمی اقلی جیب میں جماعتی دیا کرتا ہے اپنے آپ کا صدر کہتا ہے اور کسی دوسرے ایک اسیگلیٹری تیسرا کوئی آدمی میں نہیں کنا ہے اس زمانے میں تو کوئی جماعتی نہیں دی صرف جمعیت پر نمائے ہی تھی مسلمان جو برباد ہو رہا تھا چار آنے اس وقت جمعیت کی نمبری کی فیس سے چار آنے دفتر میں آتا تھا اور چار آنے دیکھ کر رسید لیتا تھا جیب میں رکھتا تھا دلی میں جہاں کوئی پولیس والا پوچھتا تھا کہ کون ہے وہ رسید دکھ رہا تھا کہ میں ہندوستانی ہوں یہ وہ زمانہ تھا کوئی اور تھا ہی ہے یہ اس زمانے میں جمعیت علماء نے یہ فیسرہ کیا کہ ملک آزاد ہو گیا ہمیں اب سیاست سے الگ ہو کرتے اس لئے کہ مسلمان کے طور پر ٹوپ چکی تھی ہمیں الگ ہو کرتے اب بچے کچھے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کو اپنی مقصد زندگی بنا لینا چاہیے مولانا ابو کلام آزاد ہوئی تھے اس کے اندر مولانا نے فرمایا کہ میرے بھائی اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ نے بہت بڑا قرب کا کام کر رہا ہے اللہ ہم کی مقصد فرمائے ورکن کمیٹی نے فسرہ کر لیا اس کو حضرت نحمت اللہ علیہ بھوڑے عدمی تھے مگر شیر کی طرح سارے ہندوستان ان کے دہابوں کو شہروں کو رود کر پھیک دیا دس سال تک سن سنتالیس مرنوں کا آزاد ہوا سن ستاول میں حضرت کا اندفال ہوا اور سیکھوں نہیں ہزاروں مدارس کی بنیا جہاں یہاں گئے محمد صاحب رہ دیا اور آج تو ان ادرات کی خدمت کو دنیا میں اللہ نے قبول فرمایا کہ سن سنتالیس میں جتنے مدرسے اور مسجریں تھی آج اس سے دس بنا نہیں میں کہتا ہوں پچیس پتاس بنا ملک کے اندر جا جائے ہیں یہ انہیں تھی خدمت کا نتیجہ ہے اور دین محصول ہے ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ مدرسے دہشت یرگی کا عددہ ہیں لیکن کہنے والے کہا کریں بکھنے والے بکا کریں جس کو سمجھنا ہے کہ مدرسے کیا ہیں کیا سکھاتے ہیں آئے ہمارے مدرسوں فیم براہ کر کے دیکھیں میں کہا کرتا ہوں کہ مدرسے کے چانوے پرسنٹ مدرسے ایسے ہیں مکتب اور مدرسے جن کا کوئی دروازہ بھی نہیں ہے کتہ بلی گدھا سبا سے شام تک جو چاہے گھس جائے اس کے اندر تم بھی گھس کے دیکھو کیا ہے اس کے اندر تم کو تلوال بسٹل اور بندوق تو دور کی بات رہی تمہیں گدھا بھگانے کے لئے ڈھنڈا بھی نہیں ملے گا کیا دہشت کر دی ہے ہم تو اسلام سکھاتے ہیں آدمی کو اپنے دنیا کا جیون موت کے بعد اپنی آخرت کے لئے آباد کرنا اور لگانا ہماری تعلیم کا حاصل یہ ہی ہے اس کے سوا پہلوائیں اور اللہ کا شکر ہے ہم اس میں کامیاب ہیں مگر میں ایک بات کہتا ہوں مدرسوں کا ایک خاص میدان ہے وہ میدان صرف تعلیم اور تربیت ہے اس کے سوا پہلوائیں ملک میں کیا ہو رہا ہے فسادات ہو رہے ہیں قتل و ختال ہو رہا ہے مدرسے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے بچگوں کے زمانے میں بڑے بڑے فسادات ہو رہے ہیں مدرسے سے کوئی بیان دینا دارلوم دیوبند سے یا دارلوم دیوبند کے نظریے کو فسادات کرنے والوں کی مخالفت کرنے میں نہیں ہے اسی لئے مدرسے آباد ہیں آپ اگر مخالفت کریں گے کسی کو تو دوسرا آپ کی مخالفت کریں گے اگر گورنمنٹ کے کسی نقطہ مدر کی آپ مخالفت کریں گے گورنمنٹ آپ کی مخالفت کریں گے مدرسوں کے وجود کو آپ دعو پر رگا دیں گے مدرسے سے الگ ہو کر جس کا جو جی چاہے کریں لیکن مدرسے کے اندر رہتے ہوئے مدرسے کو اس کے لئے استعمال نہ کریں جس دن استعمال ہونے لگے گا اس دن مدرسوں کا بیود خطریں بڑھ جائے گا مدرسے سے فارغ ہو جاؤ بڑھانے والے مدرسے سے علاہ بھی اختیار کریں جس تحریک میں چاہے شریف ہو جائیں مدرس شیخ الحمد رحمت اللہ علیہ جب ملک کی آزادی میں آگے بڑھ گئے جاری لوگ دوبند سے استعمال دے گیا اس کے بعد آپ آزاد ہو گئے مدرسوں کے اندر رہتے ہوئے ملک میں کیا ہو رہا ہے ملک کے حالات کیا ہیں آپ مدرسے کی چار نواری کے اندر اس چیز کو نہ لائیں دین کا شعبہ ہے آپ مسلمانوں کی دینی زندگی میں حضم حلال ہے اس کا ذکر کیجئے مسلمان سوج لے رہا ہے اس کی مخالفت کیجئے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کے بے شمار دین کے شعبے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کے لئے جلسہ عیدواء کے میدان میں کی گئے اور جو جیشائی کے لئے ہو مدرسے کے جلسے کے اندر اس کا مدرکہ کیجئے مسجد کے اندر اس کا ذکر مت کیجئے مسجد اور مدرسہ ہماری دین کی حفاظت کی جگہیں ہیں یہاں دین کی بات کیجئے اور دوبار بات کیجئے ونہ یہ چیز مدرسوں کے لئے نقصان دے ہوگی باوجودے کی حکومتیں بدلتی رہیں بڑے بڑے ظالموں کا مو کالا ہو دارا غلامی کی زنجیر ہم نے توڑ دی انگریز کا دیوالیاں نکل گیا ملک سے چلے گئے یہ سب کچھ ہوا مدارس اسلامیہ تو اپنی جگہی زندہ ہو جاویت ہے کیوں؟ اس لئے کہ مدارس نے اپنے تعلیمی اور تربیتی میدان سے باہد نکل کر نہ کسی کی محافظت کی نہ کسی کی محافظت کی یہ تمہارا الگ میدان ہے ہمارا الگ میدان ہے اگر آپ ملک کے حالات پر بحث مدرسوں کے اندر یا مسجدوں کے اندر کرنے لگی ہیں تو مسجدوں کا اور مدرسوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا یہ مک کی ہے جب میں اپنی بات کہہ رہا ہوں لیکن میری زبان ہے میرے بذرگوں کا جو آپ کے بھی بذرگ ہیں اور ان کا پوری قوم اور ملت کے اوپر حسان ہے ابھی میں ان کا نظریہ یہی تھا اسی لئے مدرسے زندہ ہو جاوید ہیں یہ اللہ کا بڑا حسان ہے کہ اللہ نے ہندوستان کے اندر مدرسوں کو زندہ ہو جاوید رکھا اگر کوششوں کے باوجود بھی مدرسے اپنی جگہ پر مستاقم ہیں وہ مدرسے جو گورنمنٹ سے کوئی انداز نہیں لیتے ہیں وہ ہی اور اگر انداز لیتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں ابھی پانچھے دن میں سپنین کوڈ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ جو گورنمنٹ سے انداز لیتے ہیں گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ ٹیچر ان مدرسوں کے اندر گورنمنٹ رکھے گی جب کھلاتی ہے گورنمنٹ تو گورنمنٹ جو چاہے گی وہ کرے گی نہیں میرا ایک مرتبہ وزیر تعلیم نے ایک میٹنگ بڑھائی مدرسوں کے سلسلے میں اور یہ چاہا کہ مدرسے بورڈ کیسے مدرسے ملحق ہو جائیں گے مجھے بھی بلایا اور لوگوں نے تو بائیکارٹ کر لیا میں نے سرسل میں جاؤں گا تو میں جب میں بھول گیا ہوئی سنجا ایک صاحب تھے انہوں نے کہا بھئی آئے نہیں اوہو مجھے یاد آئے میں نے فوراں ایک جوڑی کپڑا لیا اور میں بھاگا تو گاری غبختہ میں نکل لیا میں پہنچا تو صبح کی میٹنگ تو ہو چکی تھی دوہر کے بعد کی میٹنگ کے اندر میں شریک ہو گیا تو بڑے بڑے منیسٹر بیٹے ہوئے تھے اور صبح سے شان تک گورنمنٹ نے آٹھ سو کروڑ کا بجٹ بنائے تھا مدرسوں کو دینے کے لیے تو وہ مدرس سے موک کھول کر بیٹھے تھے سب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ تو ہوائے مائی باپ ہیں آپ نے اتنا وجہ بنا دیا آپ تو مت آگیں بھائی بناتا ہوں ہمارے لوگ بھی بیٹھے تھے بھوپال کہے مجھتے عبدالعزاق صاحب نے پڑھان آجمین یہ تو پڑھان ہیں یہ نہیں پڑھان ہیں وہ ان سے بڑا پڑھان ہیں وہ بھی بڑھان ہیں مگر کچھ بول نہیں پڑھا ہے جب میرا نمبر ہونے میں جب آیا تو ہم نے میسے اسٹریج پر بھولا لیا میں وہاں بیٹھ کہہ جا گئے اتفاق سے فوراں ہی میرا نمبر آ گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اگرات مدرسوں کو انداد دینا چاہتے ہیں کیوں دینا چاہتے ہیں ہم تو آپ سے نہیں مانتے ہیں مدرسے اور مسجد ہماری دنیا نہیں ہے مارے دین ہیں اگر مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے اگر مسجد میں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو مدرسوں میں قرآن پڑھنا سکھ لائے جاتا ہے ان دونوں کے اندر تلازم ہیں ساتھ ساتھ ہیں ہم آپ سے نہ اپنی مسجد کے لیے مدرس چاہتے ہیں نہ ہم اپنے مسجد مدرسوں کے لیے مدرس چاہتے ہیں میں نے یہ کہاں ان سے کہ دیکھئے آپ مدرسوں کے یہ ست آپ کو معلوم نہیں ہے اس سے وزیر تعلیم بھی بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا کہ سن 1857 کے بعد دنی کا حال یہ تھا کہ ختم ہو چکے تھے جو جہاد کر رہے تھے جب ہمارے بذرگ جیلوں سے نکل کر باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جن کا باپ ملک کی آزادی کے لیے قربانی دے کر شہید ہو گیا ماں بچوں کی بیٹھی ہوئی ہے گھر میں اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اور اس باپ کے اولاد چھوٹے چھوٹے بچے بھیج مانگ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والا مر گیا تو چھوڑ کر نہیں ہے انگریز کے پادری آتے ہیں چھرچ کے لوگ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں ماں سے کہتے ہیں بچہ ہمیں دو ہم اس بچے کو مفت پڑھائیں گے مفت لکھائیں گے کپڑا دیں گے کھانا دیں گے روٹی دیں گے پیر میں جوتا دیں گے رکھائیں گے پڑھا لکھا کر کے جب یہ پڑھ لکھ لے گا تو اس کو ملازمت دیں گے ماں سوچتی ہے کہ میں تو مر رہی ہوں یعنی اولاد تو زندہ رہ جائے گی وہ انگریز جس کی مخالبت میں باپ قربان ہو گیا شہید ہو گیا اس کی اولاد کو انگریز ہاتھ بکڑ کر لے جا رہا ہے باپ انگریز کا دشمن تھا اولاد کو انگریز اپنا مددگار بنا رہا ہے ہماری بزرگوں نے جب اس سورت کو دیکھا تو انہوں نے 1857 میں جہاد ہوا 1866 میں دارلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور یہی کہا بچہ ہمیں دو ہم اسے مفت پڑھائیں گے مفت لکھائیں گے کپڑا دیں گے سر پہ ٹوپی دیں گے پیر میں جھوٹا دیں گے مفت کدابیں دیں گے اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنائیں گے ٹھیک ہے انگریز تو کہتا تھا کہ میری حکومت میں سورت غروب نہیں کرتا اس کے پاس تو دولت کے امبار تھے ہمارے اقابل تو فقیت ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے وہ آنے کھلا دیں گے انہوں نے یہ کمال ہے اور اللہ کے یہاں مقبولیت ہے انہوں نے پوری مسلمان قوم کو لگا دیا اور کہا کہ اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تو زندہ ہے تیری آنے والی نسلیں زندہ ہیں اگر مدرسہ مر گیا تو مر جائے گا تیری نسلیں مر گائیں گے اور پوری قوم رک گئی سال دو سال کے لیے نہیں ہے اٹھانہ سو چھے ڈیر سو سال ہو گئی دنیا میں کہیں کا مسلمان مدرسے چلانے کے لیے پیسہ نہیں دیتا مسجدوں کے لیے دے دے گا اس کے سمجھے میں نہیں آتا کہ مدرسے والے کو تو روزانہ دس لاکھ روپیے چاہیے یہ کہاں سے ہو جائے گا وہ یہ ایک دن دے دو دو دن دے دو اس کے سمجھے میں نہیں آتا کہ مدرسے کے لیے چلانے یہ ہاں مسجد کے لیے پیسے دے لیکن ہندوستانی قوم دولیاں میں جہاں کبھی آباد ہے اپنے مدرسوں کے لیے اگر رکشہ بھی چلاتا ہے تو کچھ پیسہ نکال کر مدرسے کو بھی بھٹھا ہے اور مدرسے آباد ہے سبھدار لوگ دیوبان تب بجٹ ہے اس سال کا تخلیر پیس کرو روپیے کا وجہ گئے کون بھولا کرتا ہے ہندوستانی قوم بھی بھولا کرنی ہے یہ ہمارے اکمہ میں نے ان سے کہا کہ جن مدرسوں کے پاس کنجی تھی اور انہوں نے اس کنجی سے بھولانی کے تالے کو کھولا ہے آپ ان مدرسوں کو اپنی تعویل میں لے کر ان کے گلے کو دبانا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اگر آج ہمیں کچھ دیں گے تو جتنا دیں گے کل کو اس سے زیادہ ہم لے گے تو وہ جو وزیر بیٹے دے وزیر داریمان کا ہم نہیں رہیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں آپ جو بیرنسس کہتے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ابھی دو دھائی سال باقی ہیں الیکشن کے اندر جب الیکشن ہوگا کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ الیکشن کے اندر آپ ہی سیاست کی کرسی پر آ کے بیٹھیں گے آپ مجھے گارنٹی دے دیجئے آپ گارنٹی نہیں دے سکتے تو آپ کے دو سال کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے اور میرے دل میں یہ عظم حوصلہ آئے کہ جب تک دنیا رہے گی یہ مدر سے رہیں گے نشاء اللہ تو میرا آپ سے مسالات کیسے ہو سکتی ہے میری آپ سے کوئی مسالات نہیں میں کہتا ہوں کہ جمعیہ تولماء ہند کل بھی مخالف تھے کہ گارنٹی انداد لو آج بھی مخالف ہے انداد رہنے کے اور جب تک دنیا رہے گی جب بھی گھروں مخالفت لگتی رہے گی میں یہ بات کہتے بڑھ گیا اب وہ جو ہمارے لوگ بیٹے ہوئے تھے مخالفت لگتی رضاق پتھا ان کی ذوق پر جو رب تھی وہ پھرک نہیں رہی میرے بعد ایک اور صاحب آئے زفر آنا ان کو کہہ دیا کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے میرا نام لے دیا اور عرشت کے بعد لے دیا میں نہیں سمجھو نہیں آتا میں نے کہا کہ میں نے جو بات کہیے میرے اندر حوصلہ آئے آپ اگر میرے خلاف کریں گے میں سنوں گا آپ بولیے تو آپ جو بولنا ہیں وہ بولنے لگے تھوڑی دیر میں جب انہوں نے کہا کہ مدر سے اپنی افادیت اور اپنی گویا کے فائدہ پہنچانا اس کو کھو چکے بس پتھان گے تو پتھان گے اپنی رہا اخری سے ملی ہو رہا ہے نکالو پھاران کھو میں انہوں نے کہا کہ کیا کر ریور بھئی خان صاحب بیٹھو بیٹھو جو جو اور لوگ تھے وہ ہی کھڑے ہو گئے جب لوگ کھڑے ہو گئے تو میں نے وہ چنانے والے تھے اس کے وہ اس دلی سپیل کوٹ کے جج تھے جیٹائر جج تھے میں نے ان کے ہاتھ پہا آتا چا بھئی میں تو جا رہا ہوں وہ پکر کے بیٹے بھئی خدا کے لیے پانچ منٹ لوگ دا ہوں یہ مجمع ہمارے قابو میں نہیں آئے گا پھر آپ کو بتاؤ اسے قابو میں کر دو خیر میں نے اسے قابو میں کہا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی بات سننی چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر پانچ منٹ کے بعد بولے اور شانک کر گا پھر میں وہاں سے چند آیا تو ان کو پرائیم منسٹر نکال بھئی کس مسئیبت نے تم نے دال دیا خامخواہ کی بات ہے اس کو لپے ہو چنانچہ اس کو یہ دیت لیا گیا میں یہ کہتا ہوں کہ مدار اسے اسلامیاتی بنیاد اسی پر ہے حضرت نانوطوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وسیعتوں میں لکھائے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک عوامی چندے پر مدار رہے گا مدرسے کے اندر خیر رہے گی انہوں نے منع فرمایا ہے حکومت وقت سے امداد لینے میں منع فرمایا ہے آج تقدر محمسی کے اوپر قائم ہے اور الحمدللہ آباد ہے مدارس اسلامیہ ملت اسلامیہ کے لیے ریڑ کی ہڈی ہیں اسلام کے دشمن امت کے رشتے کو مدارس اور اللہ کی کتاب سے توڑنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو اپنا رشتہ ان حالات میں اوز بھی زیادہ مضبوط کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے فکر کی دلیل ہے قاضی صاحب کی طرف سے جہدہ مسلسل ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ مدرسے کی اتنی بہترین بنیاد بنا کر خواہ کر دیا میری دعایں کہ اللہ تعالی اس مدرسے کو بھی اور مدارس کے ساتھ جن دونی رات چوبنی ترقی عطا فرمائیں اور جس مقصد کے لیے بنائی گئے ہیں مدرسے اور جس تربیت کے لیے اس کو تربیت گاہ بنایا گیا ہے اللہ اس میں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور اس کی افادیت کو اللہ تعالی جن دونی رات چوبنی ترقی عطا فرمائیں خدا کریں یہ ترق جو قادی صاحب نے مقایا ہے یہ سرسبز و شاداب رہے بار آور رہے اور اس پورے ہلاکے کے لیے گسد و ہدایت کا سرچشمات بنیں و آخر دعوانہ ان الحمدللہ تعمیر ہو چکی ہے الحمدللہ اللہ تعالی تعمیر ہوا ہے اس کے اوپر پھرمانہ انشاءاللہ شک پڑ چکی ہے اس کی مسجد بھی بنایا نہیں اللہ کا گھر بھی انہوں نے بنایا ہے ان کو اللہ تعالی آخرت میں جنت میں گھر بنا کر دے گا حدیث میں فرمایا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بناللہ لہم بیتا فن جنہ اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا یہ نہ سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا یہ گھر بنایا ہے ایسا ہی گھر نہیں جنت کی حل نعمت ایسی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ اس کی آنکھوں نے دنیا میں اس جیسی چیز دیکھی ہے نہ قانون سنائے بلکہ نہ اس کے ویم و گوان میں ویسی چیز کبھی آئی ہو گئی تو اس مسجد کے بدلے میں جو بھر اللہ جنت میں بن وہ اس جیسا نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے محل بھی اس کی خواب کے برابر نہیں ہوں گے اللہ ایسا گھر بنا کر جنت کے اندر عطا فرمائیں گے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ مدرسے کو بھی قبول فرمائے اور مسجد کو بھی قبول فرمائے اور جلد پایا تکمیل کو مہنچا دیں سب نے آمین بھی کہ دیا ہے قرشہ بعد جو کر دی ہے ایک کام میں نہیں کر دیا ایک آپ کر دی ہے دو میں کر دی مچ اللہم انا نشدك انت اللہ لا اله الا انت انت الاحد الصمد الذي لم جلد ولم يولد ولم يكن له کف ونحد اللہم صل على سيدنا عبدك ورسول محمد النبي الامی وعلى آله واصحابه واہل بيته وبارک وسلم كما تحب وات اللہ عدد ما تحب وات اللہ اے اللہ ہم سب حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے اے اللہ جو پریشان حال ہے ہم کی پریشانی کو دور فرمائے اے اللہ جو بیمار ہے ہم کو شفا عطا فرمائے اے پروردگار ہمیں اور ہمارے بچوں کو رزق حلال عطا فرمائے ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر راسق فرمائے اے اللہ ہم کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے آنے والی نسلوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرمائے حیاء ایمانی عطا فرمائے اے پروردگار شعور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے اے اللہ ہم سب کو ہمارے مقاصل حسن میں کامیابی ادا فرمائے اے اللہ تمام مجرسوں کی حفاظت فرمائے مساجد کی حفاظت فرمائے جو جماعت دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرمائے شعور و فتن سے سب کو محفوظ و معمون فرمائے اے اللہ ہمارے ملک کے اندر ہماری پرانی تاریخ کو زندہ و جعبی فرمائے سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت کو پیدا فرمائے اے اللہ العالمین قربت کو پیدا فرمائے امن و امان کو پیدا فرمائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں سب کو شریعت فرمائے اے بیج بو رہے ہیں الہ العالمین انہیں خائب و خاصل فرمائے زلیل و رسوہ فرمائے بے عزت و بے وقعت بنا دے اور اے پروردگار تجھ کو پیار و محبت پسند اے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر الفت و پیار و محبت کو پیدا فرمائے اے اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے مدرسوں کی حفاظت فرمائے جو بچے مدرسوں میں علم دین کو حاصل کر رہے ہیں انہیں کانیاب و کامران فرمائے اے الہ العالمین ان کو دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے اور جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کی قبول فرمائے جو لوگ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں قبول فرمائے اور نعم بدل آتا فرمائے جو پڑھا رہے ہیں ایک کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کے خدمت کو قبول فرمائے ان کے لئے مدرسوں کو صدق جاریہ فرمائے اس زندگی میں بھی اس کا پھل آتا فرمائے موت کے بعد بھی پھل آتا فرمائے اے اللہ جب وقت آئے تو ہم سبوں کے دین و ایمان پر خاتمہ فرمائے اے اللہ آخر سانس تک ہمارے دین و ایمان فرمائے اور اپنی جنت نے جگہ عطا فرمائے وصل اللہ تعالی علی خیل خلق سیدنا محمد وعلى آل عمد میں مدرس آراد اکاشف الولوم کے کتنا ذمہ داران کے برق سے محمد محمد آل آل